اسلام علیکم ایوریون انیزہ نوبل میں آپ کا ویلکم ہے نوبل ابھی اینڈ ہونے ہی والا ہے کچھ تین یا چار اپیسوڈ ہوتے ہیں پھر نوبل اینڈ ہو جائے گا ای ہوپ سو آپ کو نوبل اچھا لگ رہا ہوگا اچھا لگ رہا ہے تو کامنٹ کر کے اپنی رائز ضرور دیتی رہیں جنہوں نے چینل بھی سبسکراب نہیں کیا ہے تو یہاں سے چینل بھی سبسکراب کیجئے سو کرتے ہیں نوبل اسٹارٹ نوبل نیم ہے شدت آشکی بائی زویا شاہ اپیسوڈ ٹو ایل شہنباز صاحب دونوں ہاتھ پیچھے فولڈ کی پیشانی پر بل ڈالے ہسپٹل کی گیلری کے چکر کاٹ رہے تھے چہرے پر ناغواریت کے آثار واضح تھے آنکھوں میں آتیشی علاؤں جن رہے تھے کون تھا وہ شاہ عزیب کے گیلری میں داخل ہوتے ہی وہ گرجدار آباز میں بولیں آس پاس سے کچھ لوگوں نے ان کی جانب تشویت سے دیکھا تھا شاہ عزیب نے انہیں تحمل سے ویٹنگ چھیر کی جانب لائیا ڈیر کیمرے میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا یہاں تک کی جب وہ وہاں آیا اس وقت کیمرہ بند کر دیا گیا تھا اور پورے گھر کی لائٹس بھی بند تھی اس وجہ سے کچھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا شاہ عزیب نے تاصیب سے بیٹھتے ہوئے شاہ عزیب صاحب کی جانب دیکھا کیسا ہوگا بہت زیادہ کھن بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا کون جانور ایسی حرکت کر سکتا ہے ایک جیتے جاکتے انسان کی انگلی کار دی یہ جس نے بھی کیا ہے اس کا خامیازہ بھکتنا پڑے گا میرے بھانجی کی انگلی کارٹی گئی ہے میں اس کی گردن کارٹوں گا شاہ عزیب نے مٹھی بھیج کر پرشتال لہجے میں کہا تھا ڈیڈ ہو سکتا ہے یہ سیرت نہیں کروایا ہو شاہ عزیب پر سوچ نظروں سے ایک نکتے کو دیکھتے ہوئے بگیر سوچ بیچار کے بول پڑا تھا شاہ عزیب نے چپتی نظروں کو اٹھا کر اسے دیکھا اگر یہ کارستانی اس لڑکی نے کی ہے تو وہ اپنے مو سے خود قبول کرے گی اور تب میرے آدمی اس کا پورا ہاتھ کٹیں گے فون پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے وہ زہر کند لہجے میں بولیں شاہ عزیب نے فون کی سکرین کو دیکھا جس پر انہوں نے اپنے آدمیوں کو سیرت کو لانے کر ٹاؤس دیا تھا ایک لڑکی ہو کر اتنی حمد گھر بیٹھنے کی بجائے مردوں کے معاملے میں دخل اندازی کرے گی تو نقصان تو اٹھائے گی اور ساتھ میں خاندان کا نام بھی مٹی میں ملائے گی خواست سے بھرپور مسکراہت لبوں پر سجائے شہنباز صاحب اٹھ کر کال کنیکٹ کر ہوتے ہی گیلری سے ایک طرف پاک آٹ کر گئے دونوں ہاتھوں کو فولڈ کیے دیوار پر رکھ کر شہہ سیب نے آنکھی بند کی تھی کانش ٹوٹینے کی تیز آواز پر براہ راست اس کی کانوں میں پڑی بند آگوں سے اس نے بیٹھ کو ہاتھ سے ٹا ٹولا تھا مگر کچھ یاد آنے پر دوسرا ہاتھ نائٹ سٹینڈ پر بڑھا کر فون اٹھا کر اس نے نیم باہ کو اسے ٹائم دیکھنا چاہا مگر اسکرین پر آئی پچیس نسکوز دیکھ کر وہ ہڑ بڑا کر اٹھی بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا کر اس نے نوٹیفیکیشن اوپن کیے جن میں ان آن نمبر سے ایک ویڈیو کے ساتھ چند میسج آئے ہوئے تھے وہ ویڈیو اوپن نہیں ہو رہی تھی مگر نیچے صاف الفاظ میں چند میسج پڑے جا سکتے تھے جن میں ارش نے اس کی ویڈیو لیک ہونے کی خبر اسے دی تھی ساتھی ویڈیو بھی سینڈ کی تھی سیرت کا حلق خوشک ہونے لگا اس کا ہاتھ کپ کپا گیا ویڈیو کا کلک کرنا چاہا مگر اوپن بھی نہیں ہو رہی تھی مگر بلر ایمیج میں لیبرٹری کا منظر دیکھا جا سکتا تھا بلینکٹ ہٹاتے ہوئے وہ جلدی سے اس نمبر پر کال ملانے لگی مگر سرویز نہ ہونے کے بعد کال منقطع ہو رہی تھی فون کو بیٹ پر پھینک کر وہ پیروں میں وائٹ سلیپر ڈانے وہ تیز قدموں کے ساتھ بالکنی میں آئی تھی جہاں ایک گملا ٹوٹا ہوا تھا اسکری کیا یہ تم ہو آس پاس دیکھ کر اس نے دھیمے لہجے میں کہا اپنی پیچھے قدم اٹھنے کی آہڈ پر وہ خبردار ہوئی بگیر اپنی جگہ سے ایک انچ حرکت کیے اس نے نظرے اٹھائی تھی کانوں میں قدم اٹھنے کی آہڈ برابر سنائی دے رہی تھی ایک قدم پیچھے لے کر اس نے پھرتی سے پلٹ کر پیچھے سے آنے والے کے سینے پر کک ماری فل بلیک ڈرس میں ملبوس وہ پر اسرار آدمی اچانک حملے پر توازان برکران نہ رکھتے ہوئے نیچے گرا تھا پیچھے سے کسی اور آدمی نے سیرت کو بازو سے دبوچا تھا بازو کو جھٹک کر آزاد کرانے کی کوشش میں اس نے کونی اس شخص کے جبڑے پر ماری تھی ایک درد نا کرہٹ کے ساتھ اس نے سیرت کا بازو چھوڑا اسے دور دھکا دے کر پہلے والے شخص کی جانی پلٹتی وہ ساکت ہوئی تیسرا آدمی جو دبے پاؤں اس تک پہنچا تھا کلورو فارم میں ڈھوبایا ہوا سفید رومال اس کے ناک پر رکھ چکا تھا کچھ ہی سیکنڈ میں وہ ہوش خرد سے بیگانگی کسا تھنڈی فرش پر گری تھی ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے نیچے سے اٹھایا تھا سیرت کیا ہوا کیا کچھ گیرا ہے بی جان کی آواز سن کر دروازی کی جانی بڑھتے ان کی قدم ٹھہرے تھے بی جان نے دروازہ کھولا تھا اپنے سامنے تین قد آور انجان لوگوں کو دیکھ کر ان کی جان لبو پر آئی بے ہوشی کی حالت میں سیرت کو اٹھائے ہوئے آدمی نے دوسرے کو اشارہ کیا دوسرے آدمی بی جان کو گھبراتے ہوئے پولیس کو فون کرنے کا سوچ کر ایک قدم پیچھے لے گئی تھی کہ جانی بڑا وہ تیزی سے لائن فون کی طرف سبق روک قدم اٹھانی لگی جب اس آدمی نے انہیں سیڑھیوں سے دھکا دیا ایرا ٹیبل کے پیچھے دونوں ہاتھ لبو پر رکھے انہیں سیرت کو لے جاتے ہوئے دیکھتی رہی ان کے جانے کے بعد وہ تیزی سے بی جان کے پاس آئی تھی جن کے پیشانگی سے خون بہ رہا تھا آنکھیں بن کیے وہ لمبے سانس لے رہی تھی ایرا کی چھوٹی چھوٹی ہتیلیوں نے ان کے چہرے کو چھوانا دادو آنکھوں سے موتی ٹوٹنا شروع ہوئے وہ ان کے چہرے پر جھوٹی رونی لگی میک نے لب بھیج کر اسے دسویں بار دیکھا کونہ ٹیم کمپیوٹرز پر منجمیت اس کی سرک آنکھیں کب سے ایک ہی نکتے پر ساکت ہونے کے بعد مزید سرکھی مائل ہو چکی تھی اس حالت میں اسے مخاطب کرنا زخمی چھیتے کو خود پر جھپٹ کر خود کو نوچنے کی اجازت دینے کے برابر تھا میک سمیت اس اندھیری دنیا کا ایک ایک فرد اس وقت اس کے سامنے نظریں اپنے جوتوں پر گاڑے گردن گرائے کھڑا تھا اس نے اب تک آنکھیں بھی نہیں چھپکی تھی ہال میں اس وقت کارٹ کھانے والی خاموشی رکس کر رہی تھی جو آنے والے طوفان کی پیش گوئی کر رہی تھی اسے پلٹ کر خون آشام نظروں سے سب کو دیکھا ساتھی ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب بیٹے ہوئے بلیک پینتھر کے سر پر نرم کھال کو ہاتھ سے سہلایا اس کے آنکھوں میں اس وقت وحشت تھی کہ کوئی بھی اس کی نظروں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا یہ ویڈیو کس نے لکھی ہے اور کس کے کہنے پر لکھی ہے اس کے آتیشی لہجے نے سب کو نظریں اٹھا کر دوبارہ جھکانے پر مجبور گیا بلیک ہوت میں ملبوس ایک ہیکر نے لائن سے ایک قدم آگے بڑھا کر سر جھکائے خود کو ظاہر کیا تھا سرکاکوں میں طوفان برپا ہوا یہ وہی ہیکر تھا جس نے ارش کے کہنے پر چند پیسوں کی اوس وہ ویڈیو لیک کی تھی جاؤں اسے کھرچ کر کھاؤں مجبور زہد کی ضرورت نہیں ہے پینتھر کے سر سے ہاتھ اٹھا کر اس نے پھتریلے لہجے میں کہا ماں کھڑے ایک ایک فرد کا حلق خوش گوا بلیک پینتھر اس شخص کی جانب دھیرے دھیرے ایک قدم اٹھا رہا تھا اس ہیکر کے چہرے پر خوف کی سائے لہرہ رہے تھے اس پینتھر کے اس ہیکر پر جھپٹنے کے فوراں بعد ایک خوف ناک چھیک خاموش ہال میں اتنی شدت سے گنجی کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہوئے اس کے بعد دل دہلانے والا وہ بھیانک منظر جس میں وہ پینتھر اس شخص کے وجود سے بوٹیاں نوچ کر چبا رہا تھا سب کی دلوں کو بند کر گیا تھا میک نے تاصف سے سر جھٹک کر اسے اپنے پرائیویٹ روم کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تھا سبک روک قدم اٹھاتے ہوئے میک اس کے پیچھے دوڑا تھا پرائیویٹ روم سے چیزوں کو گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی میک نے دستک دینے سے قبل ہاتھ کو ہوا میں ہی روکا کچھ نہیں بھیگانا دی تم نے خود وقت پر ورلڈ وائیڈ نیٹورکنگ سسٹم ہیک کر کے وہ ویڈیو وائرل ہونے سے پہلے روک لیا جو اب تک ری اسٹور نہیں ہوا کسی نے وہ ویڈیو ریسیو نہیں کی دیکھو میں نہیں جانتا اس ویڈیو میں کیا تھا یا پھر وہ کس کی تھی اٹلیسٹ ریلیکس ہو کر تھنڈے ویڈ دماغ سے سوچو اور نیٹورک کو بہال کرو سب پریشانے افرا تفریح مچی ہوئی ہے میک نے سردہ بھر کر تحمل سے کام لیا اور اسے سمجھانا چاہا جشت چھٹا اس کی گرجدار گرہت پر میک نے سرجھٹ کا دیوار سے ٹیک لگانے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا ایکسپینسیو کمپیوٹرز توڑ کر اس نے بالوں میں انگیوں کو پھیر کر تاصف بھری نظروں سے بکھرے ہوئے پرائیوٹ روم کو دیکھا دو انگلیوں سے پیشانی کو سہلاتے ہوئے اس نے بیٹ سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور سیرت کے روم کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنے لگا جس میں کافی دیر اس کی بھوری آنکھیں اسے سکون سے آنکھیں موندے سوتے ہوئے دیکھ کر آنگ اگلتے وہ دل دماغ کو تسکین پہنچاتی رہی جب آدھی رات کے وقت وہ اٹھی تھی اس کے ہاتھ کی گریپ لیپ ٹاپ پر سخت ہوئی تھی تین لوگوں کو سیرت کو لے جاتے ہوئے دیکھ کر اس کے ماو زہن شل پڑ گیا خشم زدہ وجیہ چہرہ مزید زپنا کرتے ہوئے سفیز سے سرکھی مائل پڑا تھا آج کی رات اس کے سبر کا امتحان لے رہی تھی پہلے وہ ویڈیو اس کے بعد اس سیرت کا گواہ ہونا لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے دو پسٹول اٹھا کر لوٹ کیے تھے اور بگیر سوچ بیچار کیے وہ اپنی کمرے سے باہر نکلا تھا میک اور باقی سب نے اسے اچک نگاہوں سے دیکھا تھا کسی نے اسے روکنے کی حمد ہی نہیں کی تھی نہ ہی وہ اسے روک سکتے تھے اس کے چہرے پر نست وہ نابود کر دینے والے تاثرات تھے نہ جانے آج وہ کس کی تباہی لکھنے جا رہا تھا چہرے پر تھنڈا پانی ایک سر مقدار میں پھیکا گیا تھا آنکھے باہ کر کے اس نے دھندلی نظروں سے دھیمی روشنی میں اپنے سامنے چند پرچھائیاں دیکھی وہ اس وقت ایک انجان کمرے میں تھی جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا بس ایک ہلکی بلب روشنی تھی کیوں ہوش آ گیا شاہزیب نے دات پیستے وے اس کے بالوں کو کھیچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا سیرت نے آکے چھپک کر اس کے چہرے اس کے پیچھے کھڑے شہنواز صاحب اور عرش کو دیکھا عرش چلتے وے اس کے سامنے آ رکا تھا نظروں میں نکوت تھا اسے اپنے سامنے کرسی پر بھندے وے دیکھ کر اسے دلی تسکین مل رہی تھی کون تھا وہ بتا شاہزیب پیچھے ہٹا تو عرش نے اس کے چہرے کو جبدوں سے پکڑ کر دات کی کچکچا کر پوچھا سیرت کے چہرے پر اتمنان دیکھ کر وہ حیرانوا کس بارے میں بات کر رہے ہوں آنکھیں چھپکتے ہوئے وہ بے تاثیر لہجے میں بولی لہجے میں ڈر تھا نہ ہی کسی قسم کی جذبات تھیں شہنواز صاحب کی پیشانی پر بل پڑے تھے وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لئے خوف دیکھنا چاہتے تھے جو فیل وقت نظر نہیں آ رہا تھا جس نے تمہاری کہنے پر میرے بھانجے کی انگلی کار دی بول لڑکی ورنہ یہاں سے سلامت تو واپس نہیں جا پاؤ گی کون ہے وہ اور کہاں ہے وہ اس وقت شہنواز صاحب نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے گرج دار آواز میں کہا سیرت تزدیق آمیز نظروں سے عرش کے ہاتھ کو دیکھا جس پر شہدت کی انگلی کا نام و نشان نہیں تھا ایک پوری سرار مسکراہت سیرت کے لبوں پر بکری شہنواز صاحب نے حیرت سنگھ شہنواز صاحب بھی بگر جائزہ لے دے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈر دی تم جیسے حرام زادوں سے تو بلکل بھی نہیں تھو ہے تمہیں دیکھ کر کراہیت محسوس ہوتی ہے سیرت کے لبوں پر استہازیہ مسکراہت پھس لیں عرش نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا سیرت کے ریشمی بال اس کے چہرے پر بکری جس کے بعد شہنواز صاحب کا سیرت کے الفاظ پر بڑھتا اشتال کم ہوا متک برانا چال چلتے ہوئے وہ سیرت کے سامنے آ کر ٹھہرے دے کیا رشتہ ہے تمہارا عسکری کے ساتھ شہنواز صاحب نے بھویں اٹھا کر دلچسپی سے پوچھا سیرت نے نفرت آمیز نظر حسین کو دیکھا کتنی گھن آ رہی تھی اسے اس وقت ان لوگوں سے میں بتاتا ہوں وہ تمہارا سوتیلہ بھائی ہے دوان کیاکہ لگا کر انہوں نے سر جھٹک کر سیرت کے فک چہرے کو دیکھا نیچے جھکی اس کی نظر حیرت سے اٹھی دی اعتدال سے آتا سانس اٹکنے لگا تھا دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی حلق کے مقام پر بے ساکتہ ایک گلٹی ابری تھی سیرت کا زردی مائل چہرہ دیکھ کر لفت وندوز ہوتے شہنواز صاحب مسکران پڑے تھے ہاں بالکل وہ تمہارا سوتیلہ بھائی ہے اور جانتی ہو اسے تم سے کیا چاہیے وہ تم سے انتقام لینا چاہتا ہے تمہارا باپ اس کی ماں کو کینسر کی آخری سٹیج پر چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کی ماں ہسپتال میں تڑپ تڑپ کر مر گئی میری بیٹی تمہیں یاد ہوگا تمہیں آتف لے کر جاتا تھا نا اپنے دوسرے گھر سیرت کی منجمیت آنکھیں ایک نکتے پر ساکت ہوئی بگیر پل کے جھپکے وہ تیز سانسوں کے ساتھ ماضی میں گم ہو رہی تھی پزل کے تمام ٹکڑے اپنی اپنی جگہ گرنا شروع ہوئے تھے لہجے میں کہا اسے اپنی ہی آواز انجان لگ رہی تھی اس کے لیے تیزی سے دوڑتے وقت کی گھڑیاں سوئیاں ساکت ہو گئیں تو کیا آتف تمہیں یسرا کے پاس لے کر نہیں جاتا تھا تمہیں دوان یاد نہیں تمہیں یاد نہیں دوان کیا تمہیں کچھ یاد نہیں شہنواز صاحب کی آواز اس کے کانوں میں سوئیوں کی طرح چھپ رہی تھی ذہن ماوف ہونے لگا آنکھوں کے سامنے ماضی کی کتاب کے اور آگ تیزے سے آگے پیچھے الٹنے لگے جن کی کڑکڑا ہٹنے اس کے ذہن پر عجیب کیفیت تاری کی وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چھیکنا چاہتی تھی شہنواز صاحب اس کی بگڑتی صورت حال دیکھ کر دل زور سے مسکران رہے تھے اور تمہارے باپ کو بھی دوان نے مارا تھا یعنی تمہارے اسکری صاحب نے جس کے ساتھ تم خوش کپیا مناتے ہوئے پھرتی ہو کیا اس نے تمہیں بتائی نہیں کہ وہ دوان ہے نہیں وہ تمہیں نہیں بتائے گا کیونکہ وہ تم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اپنی اصلیت کبھی نہیں بتائے گا اور تم اس پر بھروسہ کر رہی ہو سیرن اپنے باپ کے قاتل پر بھروسہ کر رہی ہو شہنواز صاحب نے افسردگی سے سیرت کی سم جھک کر دیکھ کر افسردگی سے موہ دبا کر ہستے بکا سیرت کے ذہن میں جھماکیں ہو رہے تھے چاروں اطراف سے گولی چلنے کی آوازوں کے ساتھ کئی آوازیں سنائی دی رہی تھی جن میں ایمبولنس کی سائرن چکنے کی آوازیں اور پولیس کی وین کی سائرن کی آوازیں تھی بس کرو وہ حلق کے بلچی کی شہنواز صاحب سینے پر بازو لپیٹ کر اس کے آنکھوں میں ٹوٹتے آنسو دیکھنے کے بعد عرش اور شہازیب کو اشارہ کر کے باہر واک آؤٹ کر گئے تھے ان لوگوں کے باہر آتے ہی روم میں دم گھٹنے والی اسموک ریلز کی گئی تھی سیرت نے خانستے ہوئے کمرے میں عجیب صد ہوا پھیلتے ہوئے دیکھا جو اس کے آنکھوں میں جلن کے ساتھ سانس رکھنے کا باز بن رہا تھا بے سبرے قدم اٹھاتے ہوئے وہ ہسپیٹل کی گیلری میں الجن کے ساتھ چل رہا تھا بی جائن آئی سیو میں تھی اور ان کی حالت کریٹیکل تھی اپنے ہاتھ پر باریک تھنڈی انگلیوں کو محسوس کر کے وہ رکھا ایرہ نے ڈبڈبی نظروں سے اسے دیکھا آنسو اس کی آنکھوں میں تیر رہے تھے وہ سنجیلی سے نیچے جھگ کر اس کے پاس گھٹنا ٹکائیں بیٹھا ایرہ نے اسے گلے لگایا وہ انجل کو کیوں لے کر گئے روتے ہوئے ایرہ نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا ایرہ کے بال سہلاتے میں اسے کھنکھار نظروں سے ایک گیر مرئی نکتے کو دیکھا ڈونٹ فری فری آپ کے انجل کو کچھ نہیں ہوگا مٹھی سے ضبط سے بھینچ کر اس نے ایرہ کو تسلی دی جو خوف کے باس ابھی تک کھاپ رہی تھی ایرہ نے اس کی جانب اپنا چھوٹا سا ہاتھ بڑھایا پرامس کرو میری انجل کو کچھ نہیں ہوگا اور دادو کو بھی اسے سپارٹ نظروں سے اس کی چھوٹی سی گلابی ہتیلی کو دیکھا وہ پر امید نگاہوں سے اس کا وجہہ چہرہ دیکھ رہی تھیں اسے سکتی سے لب بھیج کر اپنا ہاتھ اس کی ہتیلی پر رکھ کر سر کو دھیرے سے ہلایا آئی سی او کا درمازہ کھل کر بند ہوا اسے سنجید کی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا ڈونٹ فری مسٹر رسکری پیشنٹ ایز آٹ آف ڈینجرز اور خوشکبری کی بات ہے کہ انہیں ہوش بھی آ گیا ہیں ایرا کا ہاتھ پکڑے و اندر آیا تھا بیجان نے نموہ آنکھے سے دیکھا ایرا اس کا ہاتھ چھوڑ کر بیجان سے لپڑ گئی تھی بیجان نے اس کے چہرے کوشہ فقط سے چمع اسے صحیح سلامت دیکھ کر انہیں دینی سکون ملا بیجان کی جانب دیکھ کر وہ شرمندگی سے وہ ایک قدم پیچھے اٹھا گیا ان کی کہی گئی بات اب تک نہیں بھولاتا وہ دوان دروازے کے ہنڈل پر ہاتھ رکھ کر باہر کی جانی پڑھتے اس کے قدم ساکت ہوئے لپ بھیج کر اس نے سختی سے آنکھیں میچی دیں پیشانی کی نیلی نسے ابرائی دیں بیجان نے اسے حضر نگاہوں سے پیچھے پلٹتے ہوئے دیکھا ان سے شفقت کی امید میں اس نے ایک پل کو نظریں اٹھائیں کون تھے وہ لوگ اور کیوں لے کر گئے ہیں میری بچی کو تم نے کروایا ہے یہ سب کیا چاہتے ہو تم میری بچی سے میری نظروں میں اور کس حد تک گروگے تم سانس ہوا کے سپرت کیا تھا میں نہیں جانتا وہ کون تھے اس کے جواب پر بھیجان کا دل گہری کھائی میں ڈھوپتا چلا گیا سیرت کی واپسی کی رہا تکتی وہ اب اس آس میں بھی ہاتھ دھو بیٹی دی کہ ان کے ڈاٹنے پر وہ انہیں سیرت لوٹا دے گا وہ تو اس کے پاس تھی ہی نہیں وہ خود دیوانوں کی طرح پچھلے دس گھنٹوں سے اسے ڈھونڈتا ہوا مارا مارا پھر رہا تھا سیرت کو لیا او دوان اس کے قدم بے ساکتا ان کے جانے بھٹے بھیجان کے آنکھوں سے ٹوٹتے موتیوں کو اس نے احتیاط سے اہلی کے پوروں سے صاف کیا کچھ نہیں ہوگا اسے دادی جان میں وعدہ کرتا ہوں اسے صحیح سلامت لے کر آوں گا بھیجان کے ضعیف جھوریوں والے ہاتھ نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اس نے پیچھ جگی سے کہا بھیجان نے دھیرے سے سر ہلا کر اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ پیچھے لیئے تھے جان اور ایرا کی سخت سیکیوریٹری کا حکم دیتا وہ واپس ریسرچ سینٹر کی جانب نکل گیا وہ جانتا تھا اس نے کیا کرنا تھا کامین ڈین آفیس کے دروازے پر نوک کرتے ہوئے وہ مسکرہت ضبط کر گئی سیریس تاثیرات لیے کر وہ اندر داخل ہوئی پروفیسر شاہن نے سنجیدگی سے اسے دیکھا آئیزل نے پیشانی سے بل ایک جانب دھکیل کر سلام کیا جس کا جواب شاہن نے قدر سنجیدگی سے دیا مسائزل کچھ کام تھا آپ کو ہم یہاں اہم معاملے پر نظر سانی کر رہے ہیں پروفیسر شاہن نے سر نظروں سے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا جی پروفیسر زاویان نے بلایا تھا مجھے آئیزل نے شاہن نے اچھکاتے ہوئے صاحب جھوٹ بول کر اسے چلتی بس کے نیچے دھکیلا شاہن نے چھمبے سے زاویان کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے آئیزل کی جانب دیکھ کر سر دا بھر گیا آئیزل کے لبوں پر مسکرات فسلی جسے اس نے نیچلا ہوت دباتے ہوئے مزید پھیلنے سے روکا فیلحال یہ لے جاؤں میں تھرڈ پریئیٹ کے بعد دیکھتا ہوں بلیک فائل اٹھا کر اس نے سنجیدگی سے شاہن کی طرف بڑھائی شاہن نے ہوتو کو ترچی لکیر میں پھینچ کر فائل تھامی اور اٹھ کر آفیس سے وک آؤٹ کر گیا آئیزل دروازی کی جانب دیکھ کر دروازہ بند ہوتے ہی اس کے سامنے ڈکس پر بیٹھی تھی زامیان نے سنجیدگی سے اس سے دیکھا تھا مجھے ایک کام تھا آپ سے ڈین صاحب اس کے وجہ ہاں چہرے کو دلچسپی سے دیکھ کر اس نے آئیزل کی سکھا گلاسیس اتار کر بک کور پر رکھ کر اس نے سنہی لی سہر انگیز آنکوں سے آئیزل کو استفامیہ نظروں سے دیکھا مجھے آج ہونے والے ٹیسٹ کا ریزلٹ معلوم کرنا تھا رب آپ بتا رہی تھی پروفیسر زاویان نے پیپرز چیک کر لیا سوچا آپ سے پوچھ کر آتی ہوں دو دن تک انتظار نہیں ہو رہا کب لسٹ لگے گی کب دیکھوں گی اس کے چہرے پر تھوڑی سے جھک کر وہ شریر لہجے میں بولی زاویان نے نظرے اٹھا کر اسے مدبسم نظروں سے دیکھا ریزلٹ تو آپ کو باقی کلاس کے ساتھی معلوم ہوگا میس آئیزن سینے پر بازو لپیٹ کر اس نے سنشیدگی سے کہا کیا اب بھی نہیں بتائیں گے آپ پروفیسر زی اس کے چہرے پر جھک کر شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے کو سٹوک کرتے ہوئے آئیزن نے آئیزن نے آئیزن اٹھایا اچھا تو ٹیسٹ پیپر کے لیے آپ مجھے سیڈیوس کرے گی اس نے ایک آئیزن اٹھا کر سرکش لہجے میں کہا نظر بھگاوت پر اترنے کو تھی کیا نہیں کر سکتی آئیزن نے مسکراتے ہوئے اس کی شرٹ کے پہلے بٹن پر انگلی رکھی تھی اس کے ہاتھ کو کھیچ کر اس نے آئیزن کو اپنی جانب کھیچا اس کی گود میں گرتی وہ شرم ساری سے سرک پڑی آئیزن کی حرکتوں سے باز رہنے کو کہا تا میں نے لمس آئیزن کے چہرے پر جھولتی ریشمی بالوں کی لٹکوں کان کی پیچھے اڑسا کر اس نے کھمار آلود لہجے میں کہا آئیزن نے حلک تر کرتے ہوئے اس کی سنہری درکشاہ پر سرور آنکھوں کو دیکھا جو اس کی بنفش آنکھوں کو چھیڑتے ہوئی اس کی اعتدال دھڑکنوں کو بے ترتیبی سے الجھا رہی دی اوکے میں چلتی ہوں اس کی مضبوط انگلیوں سے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے وہ سٹ پٹا کر بنی ایک دل فرے مسکراہت اس کے کٹاؤں دار لبوں پر بکھری اب آپ نہیں جا سکتی اپنا کام پورا کریں آپ مجھے سیڈیوز کرنے آئی تھی اور اگر آپ نے نہیں کیا تو میں ضرور سیڈیوز کروں گا اور مجھے کافی تجربہ ہے حالت بگڑ جائے گی آپ کی آئیزل نے لب بھیج کر اسے دیکھا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اسے آئیزل کا ہاتھ پکڑ کر اپنی سینے پر رکھا تھا نیچلا ہوت دبائیتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کی شرٹ کے پہلے بٹن کو کھولتی ہوئی مسکرائی تھی اس کے باری گلابی انگلیوں نے اس کی گردن پر بنے ٹیٹو کو آئیزل کی سے سٹروک کیا زابیان کی انگلیوں کی گرف آئیزل کی کلائی پر سخت ہوئی اس کی پرسکون ساسوں میں تیزی آنے لگی جسے آئیزل نے بکھو بھی محسوس کیا اور آپ اپنی سٹوڈنس کو کم تر سمجھ رہے تھے پروفیسر زابیان قذب سے سرکی مائل پڑتا چارہ دیکھ کر آئیزل نے استہازیہ کہا سنہری آنکھوں نے اسے زوم آئینی نگاہوں سے دیکھا دوسرے بٹن کو کھول کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جن میں خماریت کی گھٹائیں شدت سے چھا رہے تھی اگر آپ حال مان لے تو میں رکھ سکتی ہوں پروفیسر نیچلا ہوت دبا کر وہ اس تک باہر لہجے میں بنی اور میں سوچ رہا تھا تمہیں پرائیویسی دی جائے زابیان کے دونوں ہاتھوں نے آئیزل کے باریک مرمری کمر کی پیمائش کی آئیزل کی آنکھیں سرور سے بند ہونی لگی سانسوں میں اس کے کلون کی مہک گھلنے لگے ہم اس وقت کی انیورسٹی میں ہیں روحے کلب کاش تھوڑی سی شرم کی ہوتی آئیزل کے نیچلے ہوت کو اس نے اپنی رنہ انگوٹے سے سہلا کر پر خمار لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی آئیزل نے اس کے انگوٹے کو لبوں میں تبایا تھا زابیان کی سنہری آنکھوں میں چھائی گھٹائیں اس کے سمل سے اپنی آخری حد پر پہنچ چکی تھی آپ سب سے بڑے بے شرم ہیں میں نہیں اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے وہ جلدی سے اس کی گوٹ سے اٹھی تھی زابیان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی جانی بڑھ گئی پہلے آپ خود پر کنٹرول کریں پروفیسر میرا فوکس پیپرز پر ہی ہے اسے تذیق آویز لہجے میں کہنے کے بعد وہ آفیس کے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی لمبا سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے دو انگلیوں سے پیشانی کو سہلایا تھا یہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے جذباتوں کی شدت کو بڑھا رہی تھی آج اسے قید کھانے میں چھتیس گھنٹے ہو چکے تھے نیم باکوں سے وہ اوچھی دیوان سے اٹیچ ونڈو سے اندر پھوٹتی سورج کی چمک دار کرنوں کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی لبو کے کناروں سے بہتا کھون جم چکا تھا چہرے پر سرک نشانات کسان تھکاوٹ اور تکلیف کے لام تانی ہی تاثرات تھے مسلسل دو دن اور ایک رات کے شدید ٹوچر کے بعد کمزوری کے سبب اس کا جسم ساری توانائی کھو چکا تھا سیہا چمک سے آریاں کے ایک نکتے پر جمع ہوئی تھی وہ بے جان لگ رہی تھی پورا بدن مسلسل ایک کرسی پر بندے رہنے کے وجہ سے درد کی شدت سے دکھ رہا تھا مگر اسے صفحے کی گم کھا رہا تھا نہ اسے ان زخموں کا درد تھا نہ ہی اپنے لیک ویڈیو سے کوئی گرز تھا یہ وہ بات دل و دماغ میں بٹھا چکی تھی کہ وہ ویڈیو اس لیک ہو چکی تھی اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کوئی اسے بچانے نہیں آسکتا کیونکہ یہاں کوئی اس کا عزیز تھا ہی نہیں وہ اس دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سب اسے تمسکر بھری نظروں سے دیکھتے وہ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا دیں اسے صفحے کی گم کھا رہا تھا اور وہ تھا عاطف صاحب کی موت کا گم اس واحی شخص کی موت کا گم جو اس کی کل کائنات تھا جس کی شفقت کے دامن میں وہ بیٹوں کی طرح بڑی ہوئی تھی جو اسے بیٹی سے زیادہ بیٹا کہنے پر ترجیح دیتے تھے جن کی موت کو ایکسیڈن اور قاتل وہ بھی وہ تھا جس پر ابھی اس کے بھروسے کی شروعات تھی یہی بات اس کے دل کو تیز دھار آرے کی طرح کٹ رہی تھی وہ آکے میچ کر اپنے شفیق والد کو سوچتے ہوئے ماضی کی خوبصورت یادوں میں گم ہو گئی تھی جن میں صرف رنگینیاں تھی صرف کھلکلہ ہٹے پاسٹ بارش ابھی بھی شروع ہوئی تھی گارڈن میں وہ دونوں بازو پھیلائیں آسمان کی جانیب چہرہ کی یہ بارش میں جھوم رہی تھی اپنی کمرے کی وینڈو کے پردے ہٹاتے ہوئے وہ ایک لمحے کو ساکت ہوا تھا اس لڑکی کے لمبے گھنے کمر سے نیچے ہوا کے زور پر لہراتے بال اور اس کی ماسومان آخر کی لاہٹے اس کی تمام ترتہ وجہ جذب کر رہے تھے لائٹر سے سکریٹ جلا کر اس نے فلٹر لبوں میں دبایا تھا البتہ بھوری آنکھیں اسے بارش میں بھیگتے ہوئے اب تک بڑی دلچسپی سے اور زوگ سے دیکھ رہی تھی دوان اپنے اکب سے آتی یسرا بیگم کی آواز سن کر اس نے سگریٹ فورا نیچے گنا کر اس پر وائٹ سنیکرز رکھے تھے کھڑکی سے آتا ہوا کا تیز جھوکا سگریٹ کی تیز مہک اپنے ساتھ کہیں بہت دور لے گیا تھا سردہ بھر کر وہ کھڑکی بند کرنے لگا مگر یسرا بیگم نے اسے بند کرنے سے باز رکا کیونکہ وہ گارڈن میں سیرت کو دیکھ چکی تھے سیرت کو دیکھ رہے تھے آپ دوان نہیں امی جان نظرے چھوڑا کر اس نے سنجیدگی سے جھوٹ بولا یسرا بیگم نے دھیرے سے سر ہلایا پینٹ کی جیب میں ہاتھ اڑسا کر اس نے استقباریت سے دوسری جانب دیکھنا شروع کیا تھا سیرت کہہ رہی تھی کہ آپ نے کیک نہیں لیا ایسا کیوں میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں امی جان جو یہ سب کھاؤں گا سینے پر بازو لپیٹ کر اس نے سر دلہجے میں جتایا یسرا بیگم نے تاثیب سے اسے دیکھا تھا جب بھی وہ سیرت کے معاملے میں اس سے گفتگو کرنا چاہتی وہ اکھڑنے لگتا تھا شاید اب تک وہ سیرت اور عاطیب صاحب کو قبول نہیں کر پایا تھا جس کا اندازہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یسرا بیگم کو ہو رہا تھا دوان اس میں سیرت کی کیا گلتی ہے اگر آپ کو ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو ہم سے کریں یسرا بیگم نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر شائستگی سے کہنا چاہا مگر وہ سر جھٹک کر نظر انداز کرنے کے ساتھ ان کا ہاتھ آہستگی سے اپنے کندے سے دور ہٹا گیا تھا محض ناراضگی کے اظہار سے کیا ہوگا نہ ہی میں اس شخص کو ڈیک تسلیم کرتا ہوں اور نہ ہی اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق ہے امی جان اور بہتر یہی ہوگا آپ اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہمارے تعلقات خراب نہ کریں مجھے اس لڑکی سے شدید اُلچھن ہوتی ہے جب بھی وہ میرے سامنے آتی ہیں پیشانی پر بلٹانے اس نے ناپسندگی کی کا براہ راست اظہار کیا دروازے پر نہ جانے کب سے ان کی گفتگو ملاکتہ فرماتے آتیف صاحب نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا دروازے پر ان کو موجود پا کر یسرا بیگم نے اپنی جگہیں ساکت وہ سامت رہ گئی البتہ وہ بیٹ سے اپنا اسپورٹس پیک اٹھا کر جم جانے کا مرسم ارادہ کر چکا تھا آتیف صاحب نے شفقت سے اس کا بازو تھام کر اسے جانی سے قبل روکا تھا دوان بیٹا اس میں یسرا کی کوئی گلتی نہیں اسے نے کہا کی پیش کش میں نے کی تھی آتیف صاحب نے مزید کچھ کہنے کے حق میں نظر آتے تھے مگر وہ دہانے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر چکا تھا انف آتیف صاحب مجھے بیٹا مت کہیں نہ تو میں آپ کا بیٹا ہوں اور نہ ہی ہمارے آپ کے سہاری کی کوئی ضرورت ہے میرے والی صاحب کافی شہر چھوڑ کر گئے تھے ہمارے لئے نہ جانے کیوں موم کو یہ احساس ہوا کہ آپ سے نکاح کر لینے سے مجھے میرے ڈیڈ واپس مل جائے گے میرے لئے وہ وفات پا چکے ہیں ان کا مقام آپ کبھی نہیں لے جا سکتے اور رہی بات آپ کی جانب سے نکاح کی پیش کش کی تو آپ نکاح کر چکے ہیں اور دوسری مزائکہ کھیز بات آپ نے ایک اور جگہ بھی نکاح کر رکھا ہے جسے بگول آپ مجبوری کا نام دیتے ہیں خاندان کے دباؤں میں آ کر آپ کو کرنا پڑ گیا لیکن اس سے بھی بڑی مزائکہ کھیز بات آپ کی ایک مجبوری کی بیٹی بھی تو ہے جو اکثر آپ کے ساتھ یہاں آیا کر دی ہے سوری ٹو سے مگر آپ پر ایک فیصد بھی بھروسہ نہیں اپنا بازو ان کے ہاتھ سے بے دلی سے نکال کر وہ دل کی ساری بھڑاس نکالنے کے بعد وہ کمرے سے واک آؤٹ کر گیا یسرا بیگم نے افسردگی سے آتیف صاحب کی جانب دیکھا دوان کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا میں اپنے بیٹی کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہو نئی اثران وہ صرف تمہارا ہی نہیں میرا بھی بیٹا ہے میں جانتا ہوں وہ فیلان اس رشتے سے راضی نہیں اور اسے شکوا کرنے کا پورا حق بھی ہے تم فکر مت کرو میری لئے وہ میری صیرت کی طرح ہے میں نے کبھی اس کی باتوں کو برا نہیں منایا دیرے دیرے سب ٹھیک ہو جائے گا امید رکھو عاطیف صاحب نے ان کی جانب دیکھ کر الفت سے کہا تھا البتہ لہجے میں تکلیف ضرور تھی یقینہ نے اس کی باتوں نے ان پر گہرا اثر چھوڑا تھا سیڑیوں کی بیچ کھڑی سیرت قدموں کی آہت سن کر لب بھینچے سب سن کر واپس لوٹ گئی تھی آج اسے دوان کی ناپسندگی کی وجہ کا اندازہ ہو چکا تھا پریزنٹ اٹھ جاؤ مہرانی عرش کی آواز سن کر سیرت نے آہستگی سے آنکھیں با کی اس کے بالوں میں سکتی سے انگلیاں پھسائیں چہرہ اوپر اٹھا کر عرش نے نکوت سے اسے چہرے کو دوسرے ہاتھ سے چھونا چاہا مگر وہ نفرت کھیس نگاہوں سے اسے دیکھ کر اپنا سر جھٹک چکی تھی عرش کی پیشانی پر چند بل پڑیں کہا ہے تمہارا وہ حدید ڈھوننے نہیں آیا عرش نے دات پیس کر سیہا متورم آکھوں میں چھاکا جن میں اس کے ذکر پر شرارے پھوٹ پڑیں گم وہ گسے سے سرکھی مائل آکھوں میں کہ شدگی عود آئی تمہاری ویڈیو ملاقتہ کر چکا ہوگا اب کیوں آئے گا بھلا عرش اس تحاضیہ نگاہوں سے تیش سے سرکھی مائل رنگت چہرے کو دیکھ کر کرسی کے دونوں جانب ہاتھ ٹکا کر مزید اس پر چکا سیرت ایک کینچ بھی حرکت نہیں کی تھی عرش کے زہریل الفاظ اس کے زخمی قلب پر بنابر اثر انداز ہو رہے تھے اور یہی تو وہ چہدہ تھا وہ تو سوچ رہا ہوگا تم کبھی واپس نہ لوٹو کتنا بڑا ایمپائر کا مالک ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے ریپورٹیشن سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا اور تمہاری جیسی لاکھوں لڑکیاں روز اس کے آگے پیچھے گھمتی ہیں سیرت نے بے حد سختی سے اس رسیوں میں بندے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر کرسی پر ماری تھی سیہاں آکھوں میں سر اٹھاتے طوفانوں کو دیکھ کر عرش کا جاندار کہہ کا اس ویران چار دیواروی میں گنجا تھا اتنے تشدد کے بعد بھی تمہاری یہ اکڑ ایک انچ بھی کم نہیں ہوئی سیرت رسوی یہ گرور خاک میں ملانا چاہتا ہوں تم پر تمہاری اصل حیثیت واضح کرنا چاہتا ہوں دو کوڑی کی عورت سیرت نے پرشتان آنگاہوں سے اسے دیکھا یقین ہے نگر اس کے ہاتھ آزاد ہوتے تو شاید اب تک وہ اس کا پور پور توڑ چکی ہوتی عرش کی باتوں سے پروجود کو لہود جیسے اس کے چہرے پر سمیٹ آیا تھا پرانے زخموں پر آج پھر سے بھرپور نمک پاشی کی گئی تھی سیاں آنکھیں ایک گیر مرئی نکتے پر منجمی تھی ایساسات پر آج اکتیار ممکن نہیں تھا کبھی جذباتوں کو خود پر غالب نہ آنی دینے والی لڑکی آج پھر سے اوور تھنکنگ کر رہی تھی کیا وہ میرا ماضی جاننے کے بعد کنارہ کش ہو جائے گا مگر نکاح کے کیا تھا اس نے مجھ سے لام تانی ہی سوچوں کے گرداب میں وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دستی چلی جاری دی کیا وہ یہی سوچ رہی ہو کہ تمہاری ویڈیو کو کتنے افراد نے ملاقتہ فرمایا ہوگا عرش نے مائنی کے نگاہوں سے سرکھی مائل چہرے کے لمحے بھر میں بدلتے تاثرات دیکھے تمہارے بھائی نے بھی دیکھی ہوگی تمہارے سارے خاندان نے دیکھی ہوگی سیرت سیرت کے ہاتھ پیر پھل کر برف ہو گئے تھے زاویان کا خیل آتے ہی سیاں آنسو ٹوٹ کر سرک رکھ ساروں پر فزلے تھے سانسیں اکھڑ چکی تھی گہرے سانس بھر دیں وہ یہاں وہاں بے چینی سے دیکھتے ہوئے اپنے فگار کلب کو اوور تھنکنگ کے ساتھ مزید کارتی جاری دیں کوئی نہیں آئے گا سیرت اور جانتی ہو تمہیں یہاں کیوں رکا گیا ہے تمہارا سودا ہو چکا ہے ہم بہت جل تمہیں ماسکوں کے مافیا اس کو بھیجنے والے ہیں جانتی ہو پھر کیا ہوگا ماسکوں میں تم ایک کالگر بنو گی ارش نے سیرت کے کان پر جھک کر پگلا سیسا اس کے کانوں میں گھول دیا سیرت ساکت وہ سامت رہ گئی ارش نے مسکرا کر اس کے بالوں کو سختی سے جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا گھنی پلکوں کی منڈیروں پر جھل ملاتے کم کموں کی روشنی میں کمی واقع ہو چکی تھی وہ بے جانشل ہو چکی تھی وکی ہاتھ کھول دو اس کے اور اس کا ہلیہ درست کرو کچھ ہی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے قریب کھڑی لڑکی نے اول تو ارش کی بات پر اعتراض ظاہر کیا کیونکہ وہ اسے اگوا کرنے کے دوران یہ دیکھ اور سمجھ چکی تھی وہ لڑکی کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی بہرحال اس نے سیرت کی ہاتھوں کی رسیاں کھول دی تھی سیاں آنکھوں کی پتلیاں ایک نکتے کی نگرانی میں شدت سے ملوس تھی سیرت نے اپنی سفید کلائیوں پر روسیوں کی سرک نشانات کی کے شدگی دیکھیں جب نگاہ کلائی پر بندی بریسلیٹ پر پڑی وہ لڑکی رسیاں کھول کر کونے کی جانی پیش رفت کر گئیں سیرت نے لب بھیج کر بریسلیٹ کو گھرا جس پر حرف ڈی کے قریب ایک سیہا چپ سے مدم سرک روشنی پھوٹ رہی دیں ڈی یہ جی پی ایس ہے سیرت کی ریڑ کی ہڈی میں سردی کی شدید لہر دوڑ گئی خوش پڑتے حلق کے ساتھ اس نے کلائی پر دوسرا ہاتھ رکھ کر اندر آتے شہزیب کی نگاہوں سے بریسلیٹ کو چھپایا ڈیٹ کہا ہے آتے وقت انہوں نے اطلاع کی تھی کہ میرے یہاں پہنچنے سے قبل وہ یہاں موجود ہوں گے تمہاری بات ہوئی ڈیلر سے ارش سر ہلا کر شہزیب کی جانی پتوجہ ہو جگا تھا سیرت نے اس لڑکی کی پینٹ کی جیب میں پسٹول دیکھا تو اکل پوشیدہ مگر جاندار مسکراہت نے خوش کلبوں کا آہتہ کیا فر ٹین ٹین سی جیسے سے اکڑوں کمپیوٹر اور دیواروں میں نبس سکرینز کے سامنے سی ہاں اوپن کی بورٹ پر اس کی کوئی خوبصورت انگلیا پچھلے بیس گھنٹوں سے مصرف تھی بری درکشاہوں کو میں تھکاوت اور تناو کے تاثرات دیکھے جا سکتے تھے پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ ویڈیو اور اس کی ذرائع موجود تھے اس نے ان کو جڑ سے اکھارنے کے ساتھ گلوبل نیٹورکنگ سسٹم کو ہیک کیا تھا اور سب سے بڑی بات اس نے سارا کام اکیلے بڑی صفائی سے کیا تھا پوری دنیا میں نیٹورک کی ادم فرامی کے ساتھ انڈر رائٹ اور ایپل کی ایجنسیوں کا کاروبار تھپ ہو چکا تھا جن جن ذرائع پر وہ ویڈیو ابھی ریسیو ہونی تھی اسے ان کو سوچ آف کر دیا تھا کئی بڑی ایجنسیوں کے کمپیوٹر سسٹم کریش ہو چکے تھے اس وقت پوری دنیا کا سب سے اہم مسئلہ گلوبل نیٹورکنگ سسٹم کی بحالی تھی جو پچھلے بیس گھنٹوں سے نہ جانے کس ریسیو سے ہیک کر کے بند کر دیا گیا تھا بڑے بڑے آئی ڈی کے ارادے اس مسئلے کی تحقیق کے لیے اجلاس بلا چکے تھے روس اور امریکہ کے قابلے ہیکرز کو ایک پیچ پر لا کر نیٹورکنگ سسٹم بحال کرنے کی کوشش پچھلے کئی گھنٹوں سے جاری تھی مگر سب بے سوت تھا دو انگلیوں سے پیشانی کو مسئل کر اس نے گہرہ سانس ہوا کے سپرد کیا ذہن مسلسل بیس گھنٹوں سے کوٹس کے ساتھ لجنے کے بعد آخر کام میں بھی حاصل کر چکا تھا یہ آخری ذرائے تھے جن سے اس نے ویڈیو ہٹا کر کمپیوٹر کی سکرین کی جانے دیکھا ایک پر سکون ساس لیا تھا صرف بیس گھنٹوں میں تقریباً پندرہ عرب زہرائے سے وہ ویڈیو ہٹائی گئی تھی پچاس ہزار کے قریب ویب سائٹس اور سسٹمز اس نے تباہ وہ برباد کر دیئے تھے جس سے ایجنسیوں کو عربوں کا نقصان اٹھانا پڑا تھا گلوبل نیٹورکنگ سسٹم پرے ایکس گھنٹوں بعد بہال کر دیا گیا تھا خبروں اور اکبارات میں صرف یہی خبریں شائع تھی بڑی بڑی ایجنسیا اس ہیکر کو ٹریس کرنے میں ناکام ہو چکی نہیں کئی ایک ارادوں کے افسران نے تقنی کی خرابی کہہ کر معاملہ رفع دفع کر دیا اور اس میں ہی گریمت جانی جبکہ کئی ایک ایجنسیا ابھی تک اپنے نقصان کی تلافی کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لکا رہی تھی آنکھوں کو انگلیوں سے مسلنے کے دوران وہ چیر سے اٹھا اور واشروم کی جانی پیش قدمی کی سنکھ پر جھک کر اس نے برفیلے تھنڈے پانی کو ہتیلیوں پر لکیر آنکھوں پر پھینکا تو جلن اور چوبن سے بھوری آنکھوں میں سرکھی پھیل گئی آئینے میں اس نے تشویز سے آنکھوں کا بگوار جائزہ لیا جو نین کی کمی اور مسلسل کام کی وجہ سے انفیکٹ ہو چکی تھی ٹاول سے چہنا تھپ تھپا کر وہ سرکھی مائل آنکھوں کے ساتھ بھارایا تھا جے کہاں مر گئے ہو تم فرنچ میں اس نے چند ایک کلکبات سے اسے نواز ڈالا جو کچھ ہی سیکنڈ میں بوتل کی جین کی طرح اس کے کمرے میں حاضر ہو چکا تھا سرکھی مائل آنکھوں کو دیکھ کر وہ حیرت سے اسے دیکھتا چلا گیا تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے سیہا لیدر جیکٹ پر سیہا ہوت لے کر وہ سیہا گلوز پہنتے ہوئے گمبر آواز میں بولا سرازبات میں ہلا کر آنے والے شخص اس سیہا کوٹ لینے کے بعد سیہا ہوت چہرے پر ڈال کر اس کی گرسی پر ٹک چکا تھا اگر کسی کو میری گیر موجودگی کی بھنک بھی لگی تو تمہارا سر کاٹ کر ٹیبل سے پسٹول اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں رکھنے کے دوران وہ کاٹ دار لب بلہجے میں بولا مجھے میری جان بہت عزیز ہے وہ اس کی مقصود آواز میں بولا تو ہلکی بیر میں انابی لب ہلکے سے ستائشی انداز میں پھیلیں دروازے پر نوک کر کے وہ اندر سے اجازت ملنے تک باہر رہی اندر سے محرون نیسہ بیگم کی آواز سنائی دی تو اجازت پا کر وہ چائے کا کپ سمال کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی آپ کی دمائی کا وقت ہو گیا ہے امی بیٹھ کے قریب نائٹ سٹینڈ پر چائے کا کپ رکھ کر وہ محبت سے بولی محرون نیسہ بیگم نے حضر نکاحو سے اس لڑکی کو دیکھا کس مٹی کی بنی تھی آخر وہ اتنا سب ہونے کے بعد اس کا رویہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ ویسے کا ویسا تھا جب شرمہندگی ان کا دل بے چین ہونی لگا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر آئیزل کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بیٹھ کے کنارے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا ان کے حکم کی تعمل کرتے ہوئے وہ بیٹھ کی کنارے پر بیٹھیں بیٹا ملازمہ لے آتی تم نے کیوں زہمت کی اس میں زہمت والی کوئی بات ہی نہیں ہے امی جان نظرے اٹھا کر وہ مسکران کر بولی مہرونیسہ بیگم کے دل کو ڈھیروں بے چین ہی نے آن گھیرا آئیزل اب بھی مجھ سے کوئی ناراضگی ہے بیٹا اسے انگلیاں باہم پیوس کر کے چٹکاتے دیکھ کروں انہوں نے استفسار کیا نہیں امی جان دراصل آج زاویان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی کچھ ٹیسٹ ہوئے جن کی ریپورٹس کچھ دنوں میں آنا باقی ہیں اسی لئے پریشان ہوں مہرونیسہ بیگم نے ہمدردی سے اسے دیکھا اس کا مطلب وہ سچ میں بیمار تھی البتہ وہ زاویان کے نام پر تھوڑی پیشمان ضرور ہوئی تھی جو آئیزل سے چھپ نہیں پایا تھا امی کیا آپ کیا اور زاویان کی بیچ کوئی غلط فہمی ہے اگر ایسا کچھ ہے تو آپ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں وہ آپ سے بے حت محبت کرتے ہیں مجھے امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا آئیزل کی بات پر لمحے بھر کے لئے نظر سانی کے بعد مہرونیسہ بیگم نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا میں ان سے بات کروں اگر آپ چاہے تو آئیزل کی جانب دیکھ کر وہ بے ساکتہ مسکراؤ گئی آئیزل کو پہلی بار اپنایت کا احساس ہوا تھا ایک تھنڈی ہوا کا جھوکا محسوس کیا تھا اس نے نہیں بیٹا یہ میری گلتی ہے میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی مہرونیسہ بیگم نے شفقت سے اس کے چہرے کو چھوا چاہت دروازے سے سارا منظر دیکھنے کے بعد بے تاثیر نگاو سے ایک نکتے کو چند ثانیے تک دیکھتی رہی قدموں کی ہٹ پر وہ اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی آئیزل مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب پیش قدمی کر گئی تھی ہاں تو تمہاری ریپورٹس آنے والی ہیں لیکن ریپورٹس تو میرے خیال سے بلکل کلیر ہی آئی گیا آئیزل پھر کیا کروگی تم کیسے کروگی اپنی سانس کو کنونس چاہت فون کی سکرین پر ٹائپنگ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے کے بعد مسکرائی تھی کیا مطلب بھگ گئی جائے گی وہ تم نے حالت دیکھی اس کی چل تک نہیں سکتی وہ شاہ عزیب نے عرش کی جانب وضاحت بلائے تاک رکھتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا وہ کسی صورت اس کے ہاتھ کھولنے کی حق میں نہیں تھا البتہ کمرے کے بیچ و بیچ پڑی کھالی کرسی کو دیکھ کر دونوں کی چہروں نے بے وقت رنگ بدلا شاہ عزیب کی پیشانی پر شکنوں کا جال بھی چکا تھا عرش کو گریبان سے پکڑ کر وہ دھاڑا حرام زادی کہا تھا بھاگ جائے گی وہ دیکھ وہی ہوا شاہ عزیب کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹک کر عرش شلتے ہوئے کمرے کا جازہ لینے لگا لائٹ سوچ آن کرنے پر دونوں کے آنکھیں کمرے کا منظر دیکھ کر چندھی آ گئی کرسی سے کچھ قدموں کے فاصلے پر وہی لڑکی ساکت پڑی تھی جس نے سیرت کی رسیاں کھولی تھی عرش تیزی سے اس کی جانب لپکا شاہ عزیب اس کی نفس دیکھی جو سستی سے چلتے چلتے اب مکمل مدھم ہو چکی تھی عرش نے جلدی سے اس کی گردن کو رسی سے آزاد کیا شاہ عزیب خانزادہ کی پیشانی پر پسینی کی چھوٹی چھوٹی بندے چمک رہی دیں ڈھونڈی سے زیادہ دور نہیں گئی ہوگی میں انکل کو اطلاع کرتا ہوں ڈیلرز ہمیں جان سے مار دیں گے اگر ان کو اندازہ بھی ہوا کہ وہ بھاگ چکی ہے ڈیم اٹ مو کیا دیکھ رہے ہوں میرا جاؤں ڈھونڈو اسے شاہ عزیب سبک روئی کا مظاہرہ کر کے تیزی سے کمرے سے بھا نکلا عرش سردہ بھر کر قدموں پر آیا گردن پر تھنڈی دھات کا احساس عرش کے تن بدن میں برکی لہرے پیدا کر چکا تھا اکب سے بھاری قدموں کی آٹھ ابری عرش کی نگاہوں کے سامنے فرش پر ایک پر چھائی نمدار ہوئی ایک معاولی سی حرکت اور گولی تمہارے دماغ کے آرپار ہوگی عرش چپاری نسوانی آواز میں چٹان جیسا پکتا لہ جا تھا پسٹول کے ری ہولڈ ہونے کی آواز کان کے بہت قریب سن کر عرش کے حلق کے مقام پر گلٹی ابری عرش کے کپ کپاتے ہاتھ نے پینٹ کی پاکٹ سے پسٹول نکالنے کی جدو جہد کی سیہاں کو نشوک سے ساری کروائیں ملاقتہ کرنے کے ساتھ اس کی کمر میں پسٹول کا گریپ پینل بے دردی سے مار دیا جس سے کرہانے کے ساتھ وہ کمر پر ہاتھ رکے زمین بوس ہوا پینٹ کی پاکٹ سے پسٹول نکال کر اس کے ہاتھ کے بہت قریب گرا تھا جسے برک رفتاری سے اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھانا چاہاں مگر سیہاں اینکل بوٹس نے اس کی انگلیوں کو بے دردی سے کچھلا تھا مار ڈالے گئے وہ تمہیں اگر مجھے کچھ ہوا یاد رکھنا عرش نے درد کی درشدت سے دات بھی سے افسوس کہ مجھے مرتے ہوئے تم نہیں دیکھ پاؤ گے یور ٹائم از اوور سکھ باسٹر صیرت ایک گھٹنا اس کے قریب ٹکا کر بیٹھنے کے بعد ٹھیک اسی طرح اس کے بالوں کو کھینچ کر رہی جس انداز میں کچھ وقت پہلے وہ اس کے زخموں کی نمک پاشی کرتے ہوئے پایا گیا تھا قاتلہ بن جاؤ گی مجھے مار کر صیرت قانون تمہیں قاتل کہے گا عرش نے خوف سے لکڑی کی مانین چٹکتے ایک ہلک سے بمشکل کہا کون سا قانون وہی قانون جو ایک لڑکی کی عزت کے پر کچھے اڑانے والوں کو چند سالوں کی قید اور جرمانے کے ساتھ دوبارہ دنیا میں جینے کے لئے چھوڑ دیتا ہے بگیر یہ سوچے کہ اس لڑکی کی باقیہ زندگی تو داگدار ہو چکی ہے صرف موت کے مستق ہو تم جیسے حرام زادے ایک زوردار تھپڑ عرش کے گال کو سرک کر گیا تکیہیر سے عرش کا پورا چہرہ سرکھی مائل ہوا برا لگا تمہیں ایک عورت سے تھپڑ کھا کر ہاں تظلیل پر درد ہوا تمہیں سیرت نے جھک کر دانت پیس کر اس کے ایک چہرے پر دوسرا تھپڑ رسید گیا تمہیں یہ گولی اپنے باپ کے قاتل پر چلانی چاہیے تھی مگر افسوس تم تو اس کی ماں شکا ہو عرش نے قریب پڑے پسٹول کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے لفظوں سے اسے بھٹکانا چاہا سیرت نے قدم بڑھا کر پیر سے پسٹول کو دور دھکیلا تھا اور پسٹول کو اس کی پیشانی کے بیچوں بیچ رکھا ایک اور قتل کرتے ہوئے نہیں ہچکی چاؤں گی میں پریگر پر انگلی رکھ کر وہ گولی چلا چکی تھی عرش کے سمحلنے سے قبل ہی گولی اس کی پیشانی کے آر پار ہو گئی تھی وہ بے سودھ ہو کر زمین پر گرا سرک سیال کا ایک فوارہ اس کی پیشانی سے فرش پر پھیلا یہ مجھ پر ایسی ڈالنے کے لیے یہ میری تظلیل کرنے کے لیے زکمی شیرنی کی طرح گر را کر اسے کے گریبان سے پکڑ کر سیرت نے دو گولیا اس کے حلق میں چلائی سرک سیال کے چھیٹے اڑ کر سیرت کے شکن زردہ کپڑوں پر بھی پڑیں عرش کی بھوری پتلیا سیرت پر ساکت ہوئی پسٹول پینٹ کی جیب سے اڑسا کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر پیش قدمی کر گئی پورا بدن فرت جذبات سے لبریج تھا ایک اندے کی حرارت اس کے تھکے مانین وجود میں سرسرائیت کرتی جاری تھی لہو جمع دینے والی جاڑے میں بھی اس کے پیشانی پسینے سے شرابوش تھی یک لک بہار فائرنگ کی آواز نے کہرام برپا کر دیا تیزی سے لفٹ پر سیکنڈ فلور کا پٹن دبا کر وہ لفٹ میں لپکی فائرنگ کی آوازیں مسلسل کانوں کو چھید رہی تھی لفٹ کے کھلتے ہی اس کے پیر زمین میں دھس گئے سامنے ہی عرش کے آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی قدموں کی چاپ سن کر وہ تیزی سے ایک بڑے سے پلر کے پیچھے چھپ کر پاکٹ سے پسٹول نکال کر ری لوڈ کر دے چہرے کے ساتھ سیدھ رکھ کر دیوار سے پچھ لگا کر رکھ گئی تھی بلیک مقصود وردیوں میں ملبوس ہیلکاروں وہاں سے سیڑھیوں کی جانی پیش قدمی کر چکے دیں کسی اپنی کی موجودگی کی احساس نے اس کے بے قرار کلپ کو آرزی سکون بکشا تھا مگر ایک بیچینی حل لاحق ہوتے ہی وہ تیزی سے دوسری جانی پلپک گئی ذہن میں ایک خیال آیا کئی یہ ماسکوں کے لوگ تو نہیں جن سے عرش کی ڈیل ہوئی تھی خوف سے اس کے وجود پر کپ کپی تاری تھی مگر وہ ان کے ہاتھ لگنے سے قبل وہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی لڑکڑاتے قدموں پر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی چلی جا رہی تھی شاہ زب کی خوف زردہ نگاہ فرش پر بے ست پڑے اپنے آدمیوں کی لاشوں سے گزرتے میں عرش کی لاش پر پڑی کچھ ہی لمحات میں موت کی مہی باندھی نے سب کو اپنی لپٹ میں لے کر تباہ وہ برباد کر دیا فک چہرے کے ساتھ وہ سیکرٹ پیسج سے وہاں سے بھاگ نکلا تھا اسے عرش کی لاش تک کو سمحلنے کا تکلف نہیں اٹھایا اپنی جان بچانے کی خاطر وہ بیلا فسٹ کی لہوں منجمیت کرنے دینے والی سردی میں کتوں کی طرح تنگ گلیوں میں اپنی جان کے سلامتی کے لیے سر پیٹ بھاگتا جانا تھا سیرت کی رہی صحیح توانائی سیڑیاں اترتے ہوئے جواب دے چکی تھی گھٹنوں کے بل اس نے ہتیلیوں کی مدد سے خود کو فرش پر دھکیلنا شروع کیا پوری فیکٹوری کو مہسائر میں لینے والے الکار سے اسے پچھلے دیڑ گھنٹے سے تلاش کر رہے تھے پلڈر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہ قدموں پر آئی جب سامنے سیہاں چرمی لباس میں ملبوس ایک شخص کی نگاہوں کے حسار میں آئی سیرت نے بے وقت پینٹ کی پاکٹ سے پسٹول نکال کر اس کی جانب کیا وہ شخص دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر چکا تھا بری آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے حیرت کے ساتھ ستائش تھی لڑکڑاتے ہوئے سیرت نے اسے پسٹول سے دور ہٹنے کا اشارہ کیا اور قدم دروازے کی سمت لینا شروع کیا دور ایک قدم مت بڑھانا بھون کے رکھ دوں گی تمہیں تھر تھراتے ہاتھوں سے پلر کا سہارا لے کر چلتے ہوئے اسے اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ خوف سے چکی مگر اس کی جانب بڑھتے قدموں میں محض روانی آئی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کے دوران وہ پلر سے ٹکرا کر مو کے بل زمین پر گری تھی ہوت کے کنارے پر موجود زخم سے کھون رسنا شروع ہو چکا تھا اس کے قریب ٹھہر کر اس نے دہانہ ہاتھ اس کی جانب بڑھایا سیرت نے ہیڈر سے سیہاں گلوز سے نظر آتی کووی انگلیوں کو دیکھا ریڈ سنیکر سے نگاہیں اٹھا کر اس نے اسی ہاں چرمی لباس میں ملبوس اس قدر آور دیوتا کو گھرا دا دور ہٹو مجھ سے مجھے کھریدنا چاہتے ہو تم حرامزادو تمہارا کھون کر دوں گی میں اس کا ہاتھ دور جھٹک کر کہنے کے ساتھ وہ کھون آشام نگاہوں سے اسے گھرتے بھی دانت پیس کر گرجی سامنے کھڑے شخص کی بھری آنکوں میں کشدگی درائی سیرت اسے اکب سے سیاہ وردی میں ملبوس ایلکاروں کو دیکھا تو تھنڈے پسی نے چھوٹ پڑے سیرت کے ماتھے میں پسٹول اور پسٹل کا رکھ اپنے لیدر کی جانب دیکھ کر سب نے بے وقت اسلاحہ سمال کر اس کا رکھ سیرت کی جانب کیا سیرت کے حلق پر سخت گلٹی ابری اور مادم ہوئی ساری بہادوری ایک لمحے میں اڑن تشتری میں کہیں کوچ کر گئی دہانے ہاتھ سے اس نے ایلکاروں کو جانے کا اشارہ کیا سیرت کا دل اسے اجنبی کے ساتھ وہاں کے لئے ٹھہرنے کے تصور پر ہی دھک دھک کر اٹھا چٹکتے حلق کے ساتھ وہ پلر کی پشت دکائیں اسے گھرتی چلی گئی تمام اہلکاروں کے جانے کے بعد اس نے چہرے سے سیاہ ہوتھ ہٹایا سیرت کا تمام ریکارڈ توڑتا دل اسے اپنے سامنے پا کر جھانک کے مانین بیٹھتا چلا گیا سیاہ آنکھوں میں شناسائی کی گہری چمک کو بھرنے لگی کم آن شوٹ می چاننی بھاری گمبیر آواز نے اسے سوچوں کے سمندر کے کنارے تک خیچا کیوں آئے ہو تم وہ سر نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ ایک لمحے کیلئے رکا تو کیا اکیلا چھوڑ دیتا تمہیں سیر آنگیز بھاری آواز میں کشدگی سے سر اٹھایا سیرت نی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب بے تاثر نگاہوں سے دیکھا میں نے مار دیا اسے اس عرش کو نظر چکا کر وہ دھیمے لہجے میں بنی ٹھیک ہے گھر چلو تہمیل لہجے میں کہہ کر اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا میں واپس نہیں جاؤں گی کیوں نہیں جاؤں گی نیلی بے پائیاں گہری سمیٹتی آنکھوں میں تشویز ظاہر کی میں نہیں جاؤں گی وہ تیزی سے کہہ کر بیلڈنگ کے انڈر کنسٹرکشن ایریا کی طرف بھاگی بھاری قدموں نے تیزی سے اس کا پیچھا کیا تھا وہ پسٹول ایک جانب پھینک کر اس کی جانب مڑ کر قدم پیچھے اٹھا چکی تھی تیز ہواوں نے اسے اپنی آگوش میں دیا تھا کانوں میں تیز ہواوں کے جھکڑوں کی سرگوشیاں سنائی پڑنے لگی مگر آج اس نے اسے آزمانی کیلئے اپنی جان تک کو داؤں پر لگا دیا تھا بے خوف و خطرہ وہ ہواوں کے حسار میں تھی بے وکوف دماغ خراب ہے تمہارا اس کے ہاتھ کو دھانے ہاتھ میں سختی سے پکڑ کر وہ دبے لفظوں میں گر آیا سیرت نے آنکھے با کر کے اسے گھرا جو زندگی اور موت کے بیچ اس کا ہاتھ سختی سے تھامے کھڑا تھا چھوڑو مجھے بتہ بھی اس شخص سکون سے مرنے بھی نہیں دو گئے اب بلا شاہبان نہیں مکروتی انگلیاں میں سختی سے اپنی انگلیاں پھسائیں وہ سنجیدگی سے گویاں ہوا سیرت تیسری منزل سے زمین کی جانب چھوڑ رہی تھی پیروں کے نیچے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا اور مکمل طور تر اس کے رحم و کرم پر تھی یہ انتقام لینے ہی یا بہترین موقع تھا اگر وہ لینا چاہتا تو وہ اس موقع پر اس کا ہاتھ چھوڑ سکتا تھا سیرت نے لپ چماتے ہوئے گردن موڑ کر نیچے دیکھا تین منزلہ عمارت سے نیچے کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر سیرت کی پیٹ میں ہال اٹھنے لگا چھوڑو مجھے میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ واپس پیشانی پر بلڈانے وہ سردی سے دانت کا چچا کر رہے گئی دوسرے ہاتھ سے اس کی کہنی کو آنی گرف میں لے کر وہ اسے اپنی سمت کھیج لیا سیرت نے گہرا سانس لے کر اسے شائشتہ نگاہ سے دکھا اگر تمہاری زید پوری ہو گئی ہو تو چلو تمہاری بی جان کو اسپتال سے لینا ہے سنجیدگی سے کہہ کر وہ اس کی کوہنی چھوڑتے ہوئے بولا ساتھی کلائی پر بندی ووچ پر وقت کا تائین کیا بی جان کا نام سن کر سیرت تیزی سے اس کے راستے میں ہائل ہوئی کیا مطلب ہے تمہارا کیا ہوا تھا ان کو جواب دینے کی بجائے اس نے گران فلور کی جانی پیش قدمی کی سیرت اپنے ذہن میں گردش کرتے تمام سوالات جھٹلا چکی تھی اسے پروا دی تو صرف بی جان کی اہرا کا خیال آیا تو شرمندگی سے نظریں جھگ گئیں اہرا وہ کیسی ہے کیا بی جان کے ساتھ ہے وہ اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھولتے ہوئے وہ رکا سیاہ متورم آنکھوں میں نمکین پانی جھل ملا رہا تھا وہ آگے بڑھ کر فکرمندی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی ٹھیک ہے وہ بھی مقتصر نگاہ سفید ہاتھ پر ڈال کر اس نے جواب کو مقتصر کر دیا سیرت نے سردھیرے سے اسپات میں ہلایا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ ہچکی چائی تھی ارش کی لاش کا خیال آتے ہی اس کی نگاہوں نے فیکٹری کا رک گیا جہاں ایک کان چھے دینے والے دھماکی کے ساتھ آنکھ کا ایک مرگولہ سا اڑا تھا علمہ میں سب دھوا دھوا ہو چکا تھا سیاہ آورکوٹ اتار کر بیک سیٹ پر اچھالتے ہوئے وہ ارش کے کف کونیوں تک موڑتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر برجمان ہوا تھا ایسا کیوں کیا تم نے سیلٹ بیلٹ ڈکانے کے دوران وہ دھیمے لہجے میں لپ کشائی ہوئی کیا مطلب کیوں کیا وہاں تمہاری موجودگی کے ثبوت تھے اس کی لاش کے پوس مارٹم سے ثابت ہو سکتا تھا اسے تم نے مارا ہے سیاہ کیماروں نے یوٹن دیا سیرت نے لپ بھیج کر اسے دیکھا تم نے کیسے ڈھونڈا مجھے سیرت نے گاڑی کے شیشے پر پڑتی بارش کی ہلکی پھوار کو دیکھ کر پچھا تمہاری بریسلٹ میں جی پی ایس لگایا تھا میں نے گیر شفٹ بدل کر اس نے گہرا سانس لے کر اپنی گلتی تسلیم کی البتہ سیرت نے بھی اس وجہ سے دریافت نہیں کی دونوں ہاتھوں کو باہم پیوس کی وہ گاڑی کے شیشے سے بھیگتی سڑک کو دیکھتی جا رہی تھی شاہن آواز اور اس کا وہ بیٹا ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے سیرت کے انکشاف پر بھری آنکھوں میں تشویش ابری البتہ اس کے الفاظ کے چناو پر حقی بیرد میں آنابی لب ستائشی انداز میں پھیل گئے جبکہ سیرت نے بھوے سکیڑ کر اسے گھرنے پر اتفا کیا کہاں جا رہے ہم کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی تمہارے نئے گھر نئے گھر سیرت نے تشویش سے اس کی جانب دیکھ کر مداخلت کی سڑک پر آم و درف کرتی گاڑیوں کی نگرانی کرتی بھری آنکھوں نے یک لک سیرت کو اپنی حسار ملیا سیرت نگاہوں کے برائے راستہ سادم پر چھنپ کر بھری آنکھوں سے نگاہیں پھیلی تمہارا گھر بدلنا ہوگا جب تک میری کھچا دور نہیں ہو جاتے سگار لبوں سے دبا کر اس نے جلانے کے ساتھ مرطانت سے کہا اس سے پہلے وہ ویڈیو کے مطالق کچھ کہتی اس کی نگاہ سامنے پڑے آج کے اکبار پر پڑی تہجز بڑے آنکھوں سے اکبار کی چند سرکھیوں کو ٹٹولا سیاں آنکھوں میں حیرت کا سمندر وہ مٹایا پورا اکبار اس بہیکر کی کارستانی سے بھرا پڑا تھا چند ثانیے کے لیے وہ ساکت تصویر بن کر رہ گئی دھیرے دھیرے دھوری پہلیوں کے ٹکڑے اپنے جگہ پر گرنے لگے اور کچھ ہی لمحات میں مکمل تصویر اس کے سامنے آگئی حلق تر کر کے اس نے اکبار کو ملاکتہ جگہ پر واپس رکھا زاویان یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مزاک کر رہے ہیں میرے ساتھ خوف کے عالم میں وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے بمش کی لبوں پر مسکراہت دھکیل کر کہہ پائیں البتہ مقابل نے اس کا ہاتھ چھٹک کر اس کے وجود کو تصدیق آمیز نگاہوں سے دیکھنے کے بعد دور دھکیلا لمز ہزار گناہ بہتا رہے تم سے چاہت کوئی سلیکہ نہیں ہے تمہیں کچن کے کاؤنٹر پر بے دلی سے انگلیوں کی مٹھی بنا کر مارتے ہوئے وہ گرج دار لہجے میں بولا آئیزل سہم کر جھر جھری لینے کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھاپ چکی تھی مگر مقابل پر رتی برابر اثر نہیں ہوا ابھی اسی وقت میرے گھر سے چلی جاؤ آئیزل کی کوہنی کو سختی سے دبوچ کر زاویان کچن کے دروازے کی جانب پیش رفت کرتے بے درش لہجے میں گویا ہوا آج نیلی آنکھوں سے ٹوٹتے آسو بھی اس کے دل کو پگلا نہیں پائے زاویان میں کہا جاؤں گی زاویان کے ہاتھ پر آئیزل نے ہاتھ رکھ کر حسرت سے پوچھا لہجے میں سموئی تکلیف کی شدت مقابل آج محسوس نہیں کر پا رہا تھا رنگ تلائی آنکھوں میں جنون تھا میری بلا سے کہیں بھی چلی جاؤ آئیزل لیکن اگر میں تمہاری ساتھ رہا تو میرا سکون برباد ہو جائے گا کچھن سے باہر اسے اپنے ہمراہ گھسیرتے ہوئے وہ خرط لہجے میں شکوا کی کھنا ہوا آئیزل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا حویلی کے دروازے پر لاکر وہ دروازہ کھول کر آئیزل کو باہر دھکیل چکا تھا دروازے سے ملحقہ زینے پر وہ موہ کے بل گری آگے بڑھ کر وہ اس کے موہ پر دروازہ فقل بستہ کر چکا تھا دونوں ہتیلیاں فرش پٹی وہ آنکھوں کو وہاں کر کے چکھی جس کے بعد کمرے میں موت کا سنناٹا سچا گیا گھڑی کی ٹک ٹک اس کے کانوں میں وائبریشن کرنے لگی قریب پڑے دپٹے سے پیسینے سے شراب وز شہرہ اسے اجلت پسندی سے صاف گیا دن کے وقت بھی کمرہ رات کا منظر پیش کر رہا تھا کمرے کی روشنیاں بھی بجی ہوئی تھی تمام کھڑکیاں بند ہونے کے بعد کمرہ تازی ہوا سے محروم ہو چکا تھا دیوار پر لگے زاویان کے وال پیپر کی جانب دیکھ کر وہ جلدی سے پیروں میں بیڈروم سلپرز ڈال کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی نیلی آنکھوں نے بے کراری سپرے گھر میں اسے تلاش کیا نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسے تلاش کرتی رہ گئی کچھ دنوں سے بھیانہ خواب اس کا مقدر بن چکے تھے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خود کو تباہ کن حالات میں دھکیلتی جا رہی تھی رکو شازیہ زاویان کہیں اور سب باقی ملازمانی پریشانی سے اس کے ہلیے کا جائزہ لیا گندمی رنگت چہرے کی تیکھیں نکوش مرجائے ہوئے تھے نیلی آنکھوں میں سرکھیاں کنڈی ہوئی تھی آنکھوں کے نیچے سیاں ہلکے نین کی کمی کا مو بولتا ثبوت تھے بی بی صبح یونیورسٹی ہی گئے ہیں بڑے صاحب کے ساتھ اور بڑی بیگم صاحبہ چاہت بی بی کے ساتھ کچھ دیر پہلے گروسری سٹور گئی ہے کیا میں آپ کے لئے کچھ کھانا لگا دوں ملازمہ کی جانی سر نفی میں ہلا کر دیکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانی بڑھ گئی تھی دیوار پر لگی گھڑی پر وقت کا تائین کرنے کے بعد وہ وارڈ روپ سے کپڑے لے کر واش روم کی جانی پر پیشے قدمی کر گئی بابا ہمیں یونیورسٹی چھوڑ دیجئے حویری کی گیٹ کے قریب رکھ کر شانو پر چادر درست کرتے ہوئے وہ اجلت سے بولی کلیم بابا نے اچھمبے سے اس کی جانب دیکھا سفید رنگ کے پشمینہ کے کڑائی والے لباس میں وہ بیگ اٹھائی ان کی اور پر امید نگاہوں سے دیکھ رہی تھی لیکن بی بی زاویان صاحب نے آپ کو یونیورسٹی لے جانے سے منع کیا تھا کرسی دھکیل کر وہ پیشمان سے اٹھے تھے آئیزل نے سردہ بری آپ چلیں ہماری ساتھ ہماری بات ہوئی ہے ان سے وہ گاڑی کی جانب پیشے رفت کرتی بیزار کن لہجے میں بولی کلیم بابا چار اور نچار اسے یونیورسٹی چھوڑنے گئے اور رضا مند ہو گئے کچھ منٹوں کے سفر کے بعد وہ یونیورسٹی کے مرکسی دروازے کے سامنے کھڑی تھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے آئیزل کا درک اپنے باقیہ لیکچر لینے کی گھر سے لیکچر ہال کی جانب تھا چند دھڑکنوں نے سامنے کے وینگ سے باہر قدم رکھتے زاویان حیدر کو دیکھ کر سینے میں ارتاش پیر با کیا تیزی سے سر جھکاتی وہ لیکچر ہال سے ملحہ کا زینہ چڑھنے لگی سمارٹ فون کا سرسری جائزہ لے دی سنیری آنکھوں میں حلکی مسہور کن مہک کا احساس ہوتے ہی شناسائی کی چمک کبری اسے فون سے نظر اٹھاتے دیکھ کر زینہ چڑھتے قدموں میں مزید روانی آئی تھی لبوں کو سکتی سے باہم پیوس کیے وہ دیزی سے بلڈنگ میں گھس چکی تھی پیچھے دیکھنے کے بعد پر سکون ساس ہوا کے سپورٹ کرنے کے ساتھ اسے کمرہ ہال کا رک کیا تھا سیکنڈ لاس پریئر پروفیسر شاہان کا تھا ٹیسٹ پیپر پر اس کی مکروتی گلابی انگلیاں اجلت سے سیاہ حرف چھاپ رہی تھی وقفے وقفے سے نیلی آنکھیں ہال میں ٹک ٹک کرتی گھڑی کو پیچھے دگی سے دیکھتی تھی پروفیسر شاہان طلبہ کی صفوں کی گہری نگرانی میں ملوس تھے جب پیون نے اندر آ کر ان کو ضروری اطلاع سے آگا کیا پیون سے ضروری کاغذات لے کر وہ ان کو بطور نگران چھوڑ کر ہال سے واک آٹ کر چکے دیں کتنا کوئی پیچیدہ قسم کا ٹیسٹ بنایا ہے پروفیسر نے آئیزل نے ہورم کی بڑا بڑا ہٹ سن کر اپنے ٹیسٹ پیپر سے نظریں اٹھائی دیں قریبی نشت پر دو انگلیوں میں پین گھوماتے ہوئے ہورم آج معصومیت کے آناز ریکارڈ قائم کرتی نظر آ رہی دیں آئیزل کی جانب شری نگاہوں سے دیکھ کر پیون پر نقوت بھری نگاہیں ڈالنے کے بعد وہ اپنے ٹیسٹ پیپر کی جانب متوجہ ہو گئی آئیزل نے تشویر سے اسے دیکھا چھوٹی سی پیپر چٹ پر اس نے کچھ لکھ کر آئیزل کی جانب پھیکا تھا آئیزل نے آکے چھوٹی کر کے ہورم کو گھرا جو لبوں کو دباتی اپنے پیپر پر نظریں جمع گئی دو نشتیں چھوڑ کر قریب بیٹی رباب نے ساری کاروائی دلچسپی سے ملاقتہ کی آئیزل نے نشلا ہور دبا کر چٹ اٹھاتے میں قدر جھجک کر محسوس کی اور چٹ کھول کر مقتصر پڑا جب نظریں لیکچر ہال کے دروازے سے اندر قدم رکھتے پروفیسر زاویان پر ٹھہر گئی پروفیسر زاویان کو دیکھ کر آئیزل کو رباب کی جانب اشارہ کر دی ہورم کو جیسے بچھو نے ڈنک مارا تھا پروفیسر زاویان کی جانب دہشت زدہ نے گہوں سے دیکھ کر آئیزل نے ہورم کی چٹ کو مٹھی میں بھیج لیا البتہ طلبہ کی پہلی صف میں اسے موجود پا کر سنہری آنکھوں نے شدید تشویش مظاہرہ کیا جب ایک بار اسے یونیورسٹی آنے سے منع کیا گیا تھا تو وہ آخر کیوں آئی تھی زب سے اس نے سرد بھری آہ بھری پیون اس کے ہال میں داخل ہوتے ہی واپس لوڑ گیا تھا کمرہ ہال میں اس وقت ہو کا عالم تھا چند منٹوں پہلے ہونے والی سرگوشیاں اس کے ہال میں قدم رکھتے ہی طلبہ کے لبوں میں ہی فقل بستہ ہو کر رہ گئی تھی پروفیسر مسائزل چٹنگ کر رہی تھی رباب کے براہ راست انکشاف پر تمام طلبہ نے ٹیس پیپر سے نظرے اٹھائی سنہری آنکھوں نے تشویش سے پہلی صف میں اسے تلاش کیا آئیزل نے بھوی سکیڑ کر رباب کی جانب دیکھا البتہ ہورم کو عجیب سی بیچینی لاحق ہوئی کمرہ ہال میں اس وقت تمام طلبہ کی نگہوں کا مرکز پروفیسر زاویان تھے میں نے آئیزل کو ابھی ڈسک کے قریب سے چیٹ اٹھاتے دیکھا رباب نے پر مسرت لہجے میں کہا اسٹیج سے اتر کر چلتے میں وہ پہلی صف کی جانب بڑھ رہا تھا آئیزل کا حلق ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ خوش پڑھتا چلا گیا ہورم کو دھیر و شرمندگی نے آنگیرا آخری سے کیا ضرورت تھی آئیزل کی جانب وہ چیٹ پھیکنے کی بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا آئیزل نظرے جھکا کر اپنی نشست سے اٹھی سیاہ پینٹ پر سفید بے شکن شرٹ میں سفید وہ سرکھی مائل رنگت سہر رنگیز نظارہ پیش کر رہی تھی گلاسز کے حقب میں برہمی کا اظہار کر دی سنہری روشنہ کے اس وقت آئیزل کا پوس ماتم کرنے میں ملوس تھی اور طلبہ سے کچا کچ بھرے کمرہ ہال میں وہ تمام طلبہ کی نگاہوں کے تن ہوتے حصار میں مسلسل تھنڈی پڑتی جاری تھی اپنا ہاتھ دکائم اس آئیزل گمبرہ بھاری آواز نے آئیزل کی ریڑ کی ہڈی میں سنسراہت پیدا کی آئیزل نے لب بھیج کر نظریں اٹھاتے ویسے دیکھا وجیہاں چہرے پر گیر معمولی سنجیدگی کے تاثرات سب تھے البتہ رباب کا چہرہ فرتے مسرد سے دمک رہا تھا ہورم نے شرمندگی سے آئیزل سے نظریں جرائی اپنی جانی بڑھائی گئی زاویان کی خوبصورت سفید ہتیلی کو دیکھ کر آئیزل نے چھنپ کر مٹھی کو مزید سختی سے دبن کیا ہم نے کوئی چٹنگ نہیں کی پروفیسر دونوں ہاتھوں کو سرد سے باہم جوڑ کر آئیزل نے لب دبائیں سنجیدگی سے اس کے چہرے پر چھلکتے چھوٹ کو تاثرات کو واضح نظرانداز کر کے اس نے اسے دونوں ہاتھوں کو باہم پیوس کرتی دیکھا تو پھر آپ کو اپنا ہاتھ دکھانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے مطانت سے سنیری آنکھوں نے اس کے ہاتھوں کی جانی بشارہ گیا آئیزل نے تشویر سے اسے دیکھا یعنی اپنی چہتی اس اسسسٹنگ کی بات پر اسے یقین تھا اور بیوی چھوٹ بول رہی تھی ہورم کبھی آئیزل کو تو کبھی پروفیسر زاویان کے جانب دیکھتی تھی اچھا تو پھر ہاتھ دکھاؤ اپنا رباب اپنی نشت سے اٹھ کر آئیزل کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے بد خواہی سے بولی اس کی بے وجہ مداخلت پر آئیزل کے پیشانی پر چند لکھیریں ابری رباب نے سکتی سے اس کی مٹھی کھولنے کے لیے نوکل ناکھوں نے اس کے ہاتھ کی پشت میں پیوس کیے آئیزل کی نیلی آنکھوں میں درد کی شدت سے نمی پیدا ہوئی تھی شکن آلود چٹ آئیزل کی مٹھی میں نکل کر فرش پر گری آئیزل نے ہاتھ چھٹک کر رباب کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھیچا تھا تمام طلبہ کو جسے ساپ سنگیا تھا اور زاویان کی نگاہے آئیزل کے ہاتھ کی پشت پر سرکھ کھراشوں کو تشویر سے دیکھتے ہوئے نیچے گری چٹ پر مرکوز ہوئی رباب نے جھک کر چٹ اٹھا کر کھولی تھی جس میں حورم نے رباب کے لیے ہلیے پر شاندار تفسیریں کھیچے تھے حورم کی جانب دیکھ کر رباب کا ماتھا ٹھین کا پروفیسر زاویان نے سنجیدگی سے چٹ پر حورم کی رف رائٹنگ میں لکھی گئے تفسرات پر نظر سانی کی البتہ آئیزل نے بے اتنائی سے سنیریاں کو اسے تعلق منقطع کیا ماں بیٹے طلبہ کو حیرت زردہ چھوڑ کر آئیزل ڈسک سے اپنا بیگ اٹھا کر ہوا کی مانین لیکچر ہال سے ووک آؤٹ کر گئی رباب نے شرمندگی سے پروفیسر زاویان کی جانب دیکھا تھا اس وقت آن پہنچا تھا آئیم سوری پروفیسر مجھے لگا وہ چٹنگ کر رہی ہے رباب نے شرمندگی سے وضاحتیں پیش کرنی چاہیی حورم نے افسردگی سے آئیزل کے ادھورے پیپر کی جانب دیکھا تھا زاویان کے چہرے پر بڑتی مطانت دیکھ کر رباب کی کیفیت خراب سے خراب ہوتی چلی جاری دی وہ سنجیدی سے آئیزل کے ٹیس پیپر پر نظر سانی کرنا تھا جس میں اب تک ایک بھی خامی تلاشک نہیں کر پایا تھا رباب پچھلے پانچ منٹوں میں وضاحت پر وضاحت پیش کر رہی دی اگر اگری بارہ آپ نے ذاتی خدشات کی بنا پر کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے کلاس کا وقت ضائع کیا تو آپ کو ایکس پوائل کرنے میں مجھے دیر نہیں لگی گی مسائزل کے ساتھ آپ کے پرسنل تنازات ہیں ان کو ڈی گریٹ کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اگر آپ اپنی پڑھائی پر فوکس کری گی تو بہتر ہوگا خرط لہجے میں کہہ کر وائزل کا پیپر اٹھا کر سٹیج کی جانب پیش قدمی کر گیا رباب سرک بھوو کا چہرہ لیے اپنی نیشت سے بیٹھتے ہوئے سب کی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر آتش فیشا کی معنی انسیلک پڑی تھی گاڑی پارک کرنے کے بعد سبق روئی سے قدم پر قدم اٹھاتی وہ کلیم بابا کو گیٹ سے آتے دیکھ کر ٹھہر گئی کیا ہے اس میں ان کے ہاتھ میں کھالی رنگ کا لفافہ دیکھ کر اس نے دلچسپی لی بی بی ہسپتال سے آیا ہے چھوٹی بی بی کی ریپورٹ ہے لفافے کو دلچسپی سے دیکھنے کے دوران نظریں اٹھا کر اس نے لمحے بھر کے لیے کلیم بابا کو دیکھا ایک بے تاثیر مسکرات کے ساتھ وہ سر ہلا کر ان کے ہاتھ سے لفافہ لے چکی تھی بی بی یہ زاویان صاحب کے لیے آپ نہیں دیکھ سکتی کلیم بابا کی پیشمہ نظروں نے اسے لفافے سے دلچسپی سے ریپورٹ نکالتے ہوئے دیکھا مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے سیہاں حرفوں کی سبق کھیجی سے ٹٹولنے کے بعد چاہت کی مسکرات اور گہری ہوئی ہم یہ رکھو زاویان کے یونیورسٹی سے آتے ہی اسے دے دینا کلیم بابا کو ششتر چھوڑ کر وہ نیچلے لپ کو دبا کر مسکرات مزید گہری ہونے سے قبل ہی ہوئی میں داخل ہوئی ہینڈ پیک سے سمارٹ فون نکال کر مسکرات دے ہوئی اس نے ٹائپنگ کے دوران اپنے کمرے کا رکھ کیا آپ کا ٹرانزیکشن ہو گیا ہے ڈاکٹر بہت شکریہ کال کنیکٹ ہوتے ہی وہ پر مسرت لہجے میں بولی تھی لاس پریئٹ کو سری سے نظرانداز کر کے وہ یونیورسٹی کی کینٹین میں سب سے آخری ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی نیلی آنکھیں بیزاریت سے لبریز تھی سمارٹ فون پر مسلسل سکرالنگ کے دوران اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر کینٹین میں دیکھنے کی زہمت نہیں کی تھی داہنے ہاتھ کی پوش پر سرک کھراشے واضح تھی قریبی ٹیبلز پر اپنے کام میں مصروف طلبہ پروفیسر زاویان کو کینٹین کے دروازے سے اندر آتے دیکھ کر چوکے تھے اس ترکانیل سے فون کا پوست مارٹم کرتی نیلی آنکھوں نے گفی سے اسے اپنی جانب بڑھتی دیکھا دات پیس کر فون ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں وہ ڈال کر وہ کتاب بیگ میں اجلت سے اڑسانے لگی البتہ وہ قریب کرسی کھینچ کر آئیزل کے سامنے اس پر ٹک چکا تھا آئیزل نے آس پاس تصویر سے اسے دیکھ کر آنکھیں پھیلائیں یہ کیا کر رہے آپ سب دیکھ رہے ہمیں ٹیبل سے فون اٹھاتے ہوئے وہ دبے لہجے میں شکوا کنا ہوئی زاویان نے مہرامیز نگاہوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تو آئیزل کا دل پگلنے لگا میں یہاں پہ رک رہی ہوں اس سے پہلے ہی اس میں بتایا گیا تو اس کی کالی آنکھیں اب نیلی آنکھیں بتایا جا رہا ہے آہا میں بھی کنفیوز ہو رہی ہوں کیوں میں پہلے شروع تو اس کی نیلی آنکھیں تو کہیں نہیں تھی اس کے بلیک آنکھیں ہی تھی ابھی ایک دم سرڈنلی اس کی نیلی آنکھیں آ گئی ہیں ہم ہم چھکیر کچھ نہیں میں پڑتی ہو آپ لب سکتی سے ایک دوسرے میں پیوس کی وہ اپنی کرسی پر ٹک چکی تھی اس کی یہاں موجودگی میں براہ راز پر اٹھ کر بھی نہیں جا سکتی تھی ایک لڑکی آئیزل کے لیے چائے اس کے قریب ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی پروفیسر کی کیا حرکت ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے آئیزل ہاتھ بڑھا کر اپنا کپ اٹھا دی زاویہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چائے کا کپ سمال لیا آئیزل نے چھنپ کر اسے دیکھا چائے کے کپ کو مقمون نگاہوں سے دیکھ کر اس نے کپ آئیزل کے سامنے رکھا کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے فون پر نگاہیں مرکز کیے وہ راز داری سے دھیمے لہجے میں بڑھ بڑھائی میں یہاں معذرت کرنے آیا تھا مس آئیزل آئیزل نے چائے کا سپ لے کر آنکھیں پیچیدگی سے پھیری اب ہمیشہ یہی کرتے ہیں اپنی آسسٹن کو تو کچھ نہیں کہا ہوگا اپنے اس طرح ہانزیاں نگاہوں سے اسے دیکھ کر وہ کپ ٹیبل پر رکھ گئی کپ کی جانب دیکھ کر سنے رہی آنکھوں میں چمک بری آئیزل کے تانہ کو بلائے تاک رکھ کر اس نے کپ اٹھائے کر چائے کا سپ لیا آئیزل کا چہران ارد گرد طلبہ کو دیکھنے کے بعد سرک بھبکا ہوا حیرت سے وہ اسے تکتی رہی وہ کبھی چائے نہیں پیتا تھا کافی بھی بگیر شگر کی پینے کا پابن شخص اس میٹھی چائے زوک سے پی رہا تھا ہم تو کیا کہہ رہا تھا میں بیگم صاحبہ مطانع سے چائے کا کپ ملاکتہ جگہ پر رکھ کر اس نے نظرے اٹھا کر نیلی آنکھوں میں جھاکا آئیزل نے اصاب دھیلیں پڑھتے چلی گئے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اچھا تو کیا آپ مافی نہیں ماف نہیں کرے گی مجھے دمس چہرے پر دنیا جہاں کے معصومانہ تاثرات سجائیں وہ محبت سے گویا ہوا آئیزل کے حلق ترک ہوتے ہوئے نظرے سمارٹ فون پر مرکوز کر کے اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اگر آپ چاہے تو میں سب کے سامنے آپ سے معذرت کر سکتا ہوں زارون کی جانب نظرے اٹھا کر آئیزل کے دل نے ایک بٹ میز کی تھی مگر جلدی وہ آنکھوں سے بیزاری کا اظہار کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی نظرے گھما کر وہ لب بھیج گئی اٹسوکر پروفیسل کلائی پر بندی ووچ پر ٹائم دیکھنے کے بعد وہ کرسی دھکیل کر اٹھی تھی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا سب دھیرے دھیرے کینٹین سے وہاں جا رہے دیں زاویہ نے سنجیدگی سے اس کی کوہنی کو نرمی سے تھام کر اسے جانے سے باز رکا آئیزل نے سر اٹھا کر سنیری درکشہ آنکھوں میں دیکھا ماف کر دیا ہم نے بے فکر ہو جائیں نیلی آنکھیں نم آلود ہوئی اسے سنجیدگی سے آگے بڑھ کر نیلی آنکھوں سے ٹوٹتے آنکھوں کو ہتیلی پر لیا آئیزل نے نظرے جھکا کر اس کی ہتیلی پر چمکتے آنکھوں کو دیکھا تھا میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں مجھے نانوں کی جان کی بہت یاد آ رہی ہے نظرے جھکائے وہ دھیمے لہجے میں بھولی دل بے حد بھاری ہونے لگا زاویہ نے گہرا ساس ہوا کے سپرد کر کے اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر اٹھایا نیلی آنکھوں میں آسو جھل ملا رہے تھے چلے ابھی چلتے ہیں زاویہ نے نرم لہجے میں کہا آئیزل نے لب بھیج کر اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات جاجنے چاہے مگر وہ مہتمل نگاہوں سے اسے عقیدت سے دیکھ رہا تھا آئیزل نے مسکرا کر اس کے اثبات میں سریلایا وہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ وہ یونیورسٹی کے دروازی کی جانب اس کے ہم قدم ہوئی تھی امی امی آئیزل آپی آئی ہے مناحل گرم جوشی سے دروازے سے اندر آتی آئیزل کی جانب دوڑتے ہوئے جوشی لے انداز میں بولی چار پائی پر پر سکن بیٹھی آئیزہ بیگم کا آئیزل کو دیکھ کر یک لکٹ ماتا ٹھین کا ریہم نے چار پائی سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے محبت سے آئیزل کو سینے سے لگایا تھا آروسہ بیگم بی کچن سے باہر سہن کی جانی پیش قدمی کر گئی کیسی ہو بیٹا طبیت کیسی ہے تمہاری آروسہ بیگم نے محبت سے آئیزل کی پیشانی کو چمعا سر اثبات میں ہلا کر وہ مسکرا گئی ممانی یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں دو لڑکوں کو آروسہ بیگم کے کمرے سے ان کا فرنیچر نکال کر باہر بارامدے میں رکھتے دیکھ کر آئیزل نے تشویر سے عروسہ بیگم اور پھر آئیزل بیگم کی جانی دیکھا جو چائے کا گھوٹ بھرتی سر ہی لگئی کچھ نہیں توصیف کی شادی ہیں اگلی ہفتے دلہن کے لئے کمرہ کھالی ہو رہا ہے آئیزل نے بے دلی سے جواب دیا ان کے انکشاف پر آئیزل نے مایوس کے ان نگاہوں سے برامدے میں پڑے فرنیچر کو دیکھا تھا دل بے چین سا ہوا آصیف صاحب کی ہمدر دیا اس کے کلیجے کو کٹ گئی لیکن ممانی کہا رہے گی آپ ان کا گمرہ توصیف کو کیسے دے سکتی ہے آئیزل نے پہلی بار آئیزل بیگم سے بلا واسطہ سوال کیا آئیزل بیگم کی آنکھوں میں ڈھیروں ناغواریت سے ابری چار نواز بیٹھی آئیزل بیگم چار پائی سے اٹھ چکی تھی عروسہ بیگم نے آئیزل کے ہاتھ کو نرمی سے دبا کر اسے مزید پیش قدمی سے قبل روکا مگر آج وہ بولنے کے حق میں نظر آ رہی تھی ریہم سینے پر بازو سمیٹ کر آئیزل کے قریب ٹھہری آئیزل بیگم کو دیکھ کر سردہ بھر گئی شاید وہ بھی ان کے رویے سے تنگ آ چکی تھی گھر سے باہر تھوڑی نکال رہی ہوں یہ جو کونے والا کمرہ ہے وہ کھالی پڑا ہے آئیزل بیگم نے تینک کر کہا آئیزل نے بے تاثر نکاحوں سے قریبی کمرے کو دیکھا جس میں دو چار پائیاں بہ مشکل سمیٹ کر آ سکتی تھی نیلی آنکھوں میں آج پہلی بار کشیدگی واضح ہوئی تھی آصف صاحب کے آخری الفاظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے لب بھیج کر وہ بہ مشکل کچھ کہنے سے خود کو باز رکھ پائی ارے جلدی سے کرو رنگ کرنے والے آتے ہی ہوں گے کتنے کم بکھرے پڑے ہیں میرے لڑکوں کو سست روئی سے سوفا سیٹ باہر رکھتے دیکھ کر آئیزل بیگم پھنکار کر آگے بڑھی ممانی آپ میرے ساتھ چلئے کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں رہنے کی آئیزل نے افسردگی سے عروسہ بیگم کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر نرم لہجے میں کہا وہ محس نظرے اٹھا کر اسے دیکھ کر سر دھیرے سے نفی میں ہلا گئی گم نگاہ رانکھیں آئیزل کے تمام کھچات کی تصدیق کر رہی تھی عروسہ بیگم کی بیت تاثیر کھالی نگاہیں برامدے کی گہرائیں نگرانی میں ملوس تھی آپ اتنے چھوٹے سے کمرے میں کیسے رہیں گی توصیف کی شادی کے بعد اور اتنا سارا فرنیچر کہاں رکھیں گی میری بات مانیے آپ میرے گھر میں شفٹ ہو جائیے قریبی تو ہیں وہاں تسلی سے رہیے گیا کیا آپ کی ضرورت کا سامان ایسے ہی باہر پڑھا رہے گا ایزل نے سردہ بھر کر برامدے میں بکھرے سامان کو دیکھا نہیں میری جان میں کے لیے عورت وہاں نہیں رہ سکتی لوگ کیا سوچیں گے اگر مجھے واپس جانا ہی ہوتا تو مائی کے جا کر رہ لیتی اس گھر میں میری اور عاصف صاحب کی بہت سے یادیں جڑی ہیں عروسہ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہہ کر مقتصر نگاہوں سے اسے اپنے کمرے اور گھر کو دیکھا ایزل کی حضر نگاہوں نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ اس گھر کا جائزہ لیا تھا سب کچھ وہی تھا بس کمی تھی تو اس گھر کے شفیق سربراہ کی جس نے ہر مشکل وقت میں اس لڑکی کی رہنمائی کی تھی نیلی آنکھیں کچھ ہی لمحات میں آسو سے لبریز ہو چکی تھی آسووں کا زخیرہ حلق میں پھس چکا تھا لبوں کو سختی سے بھیج کر اس نے رکھ بدلا تھا ورنہ اسے روتے دیکھ کر شاید عروسہ بیگم بھی اپنا ضبط کھو دی تھی نا جانے وہ اب تک کتنا کچھ سہے چکی تھی کچھ دیر میں وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی ایک گین مرئی نکتے کو چند ساتھ نگرانی کے بعد وہ آئیزہ بیگم کی جانب قدم بڑھا چکی تھی جو برامدے میں کھڑی انسٹرکشن دینے میں مصرف نظر آ رہی تھی ممانی آپ توصف کو ہمارے گھر میں شفٹ کر دیں آئیزل کے الفاظ میٹھے شہد کی طرح آئیزہ بیگم کے کانوں میں گھل چکے تھے وہ حیران کی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پیچھے پلٹی آنکھیں ایک پوری اسرار چمک سے منور تھی آئیزل نے بیک سے چابیاں نکال کر ان کی جانی پڑھائی تھی جسے انہوں نے ماتجب نگاہوں سے آئیزل کو گھرتے بھی لیا تھا اب ممانی کا سامان واپس ان کے کمرے میں رکھوا دیں عروسہ بیگم کی نم آلود آکھوگ نے اس ذمہ دار لڑکی کو چند ساتھ دیکھا تھا جو ان کی قیمتی یادوں کے لیے اپنی بچپن کی یادوں کو قربان کر چکی تھی آئیزہ بیگم نے آج پہلی بار مسکرا کر آئیزل کو دیکھا اور سر ہلایا آئیزل کا دل پسیج گیا تھا بہت مشکل اس نے آنکھوں کو جھپک کر آنکھوں کی حدود سے آنسو کا ٹوٹنے سے رکھا تھا اب شکل دیکھتے رہو گے یا سامان واپس اندر رکھو گے جلدی جلدی ہاتھ چلاو اپنے آئیزہ بیگم نے پھنکار کر لڑکوں کو تنبیہ کی جو ایک دوسرے کو تشویز سے دیکھ کر سامان کو اٹھا کر ملاکتہ جگہ پر رکھنے میں مصروف ہوئے تھے ریہم نے آئیزل کا افسردگی سے دیکھا واپس آ کر وہ عروسہ بیگم کو دیکھ کر دھیمی سے مسکرائی تھی ریہو نکمی جاہنڈی دیکھ جلی نہ گئی ہو اور آئیزل کو بھی بٹھا دے کہیں آئیزہ بیگم کی تھی کہ آواز سن کر ریہم سردہ بھر کر کچن کی جانب تیزی سے پیش قدمی کر گئی تھی آؤ بیٹھا بیٹھو زاویان کیسا ہے آیا نہیں وہ تمہارے ساتھ عروسہ بیگم نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ کر قریب چار پائی پر اس کے ہمراہ بیٹھتے ہوئے کہا جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے ان کو آفیس میں کچھ کام تھے کچھ دیر تک میں مجھے لینے آئیں گے آئیزل کی نظروں نے بے تاثیر انداز میں آئیزہ بیگم کو دیکھا جو اسے مکسکرا کر دیکھنے کے بعد کیچن میں گھس گئی آئیزل میری بچی کیوں کیا تم نے ایسا آئیزہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی تم سے توصیف کی شادی کروا کر وہ اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اما اور عاصف صاحب عروسہ بیگم کچھ کہتے کہتے رہ گئی ان کے آنکھوں میں تکلیف عوض آئی جانتی ہوں ممانی لیکن میرے رشتوں سے بڑھ کر کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا اگر ممانی وہ گھر چاہتی ہے تو ان کو مل جائے گا میں نے اس گھر کے لیے شاید بہت سے اپنوں کو کھو دیا ہے اب ڈر لگتا ہے مجھے میں تھک چکی ہوں سب اپنے رب پر چھوڑ چکی ہوں وہ میرے حق میں بہتر کریں گے عروسہ بیگم کے ہاتھوں کو دھامے وہ محبت سے بولی عروسہ بیگم آج واقعی اس لڑکی کی کائل ہو چکی تھی وہ کم عمری میں دولت پر رشتوں کو فوقیت دیتی تھی بے شک وہ اپنی ماں سے گہری ممالس رکھتی تھی زاویان صاحب یہ ریپورٹ ہسپتال سے آئی ہے پاور سے ملہا کا زینہ عبور کرتے ہوئے وہ کلیم بابا کی جانی پتوجہ ہوتے ہوئے رکا خالی رنگ کا لفافہ اس نے سرس سے زاویان کی جانی بڑھایا جسے اس نے سنجیدگی سے تھا ماں اور اسپتال کا لاؤگو چیک کرتے ہوئے لاؤنج کی جانی پیش قدمی کر گیا یہ کچھ دن قبل کروائے گئے آئیزل کے ٹیسٹ کی ریپورٹ سی لفافے سے ریپورٹس نکال کر دیکھتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانی بڑھ رہا تھا لاؤنج میں سوفے پہ بیٹھی چاہت نے خفیف مسکرانٹ لگو پرس جائے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے تھے رکھ بدل کر بھویں اٹھا دی وہ شانوں کو ہلکا سا ہٹا کر اس طرح حاضیہ کر گئی زاویان نے تیزی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا یار کان شائزل اس وقت گھر پر ہوتی گول میں رکھے کشن پر دونوں کونیاں ٹکاتے ہوئے وہ لب دباتے بولی انیس چاہتی سے بلندار سیڑھیوں کا سلسلہ تیزی سے تیہ کرتے دیکھ کر جلدی سے سوفے سے اٹھی تھی سفے چہرہ اشتال سے انگیز طور پر سرکھی مائل تھا سنہری آنکھوں میں آنچ درشکی تھی انیس اس کی تیز آواز سن کر بوتل کی جن کی طرح اپنے کمرے سے بھا نکلا جاوائزل کو لے کر آؤ اپنے گھر گئی ہے وہ انیس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا لیکن بھائی میں کیوں آپ چلیں سنہری آنکھوں میں سر اٹھاتی وحشت کو دیکھ کر انیس نے سر جلدی سے ہلا کر لاؤنج سے پورچ میں نکل گیا چاہت نے تشویر سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائیں سنہری درکشاہ کے فرش پر گیر مرئی نکتے کو حفظ کرنے میں مہو دی دونوں مٹھیوں کو بہت سختی سے بھیچا گیا تھا سب ٹھیک تو ہے نا پریشان لگ رہے ہو چاہت نے اس تفامیہ نگاہو سے اسے دیکھا سرکھی مائل آنکھے اس کی جانب اٹھی تو چاہت کو کرنٹ نہیں چھوا سیہا سلکی بال خندہ پیشانی پر بکرے وے دے کونیوں تک فولڈ کی گئی سفیش شٹ سے بازو کی تنی ہوئی نیلی شرائنہ واضح تھی بیلا فیسٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ سر یو آئیڈی ایز نوٹ ورکنگ آپ یہ فلائٹ نہیں لے سکتے کاؤنٹر پر بیٹھے آفیسر کی بات سنن کر شہنواز خان اور شہازیب خانزادہ نے بے وقت ایک دوسری کی جانب دیکھا آج وہ ہر صورت بیلا فیسٹ سے واپس پاکستان نکلنا چاہتے تھے کیا بکواس ہے میری آئیڈی بلکل درست ہے بے ساکتہ شہازیب خانزادہ کی پیشانی پر بل پڑی آپ کی آئیڈی درست نہیں ہے ان فیکٹ ہمیں چند سیکیوریٹی سٹیپس لینے پڑیں گے بھرائے مہربانی ہیں آپ سیکیوریٹی کیبن میں انتظار کیجئے ایکسکیوز می پلیز کاؤنٹر آفیسرز آف مقتصر کہہ کر انٹرکام کی جانبت وجہ ہو چکا تھا وہ نانسنس ڈیٹ کی کون کر سکتا ہے آخر شہازیب خانزادہ دبے لہچے میں داد پیس کر رہ گیا سوچنے کی باتیں شہازیب سوچو یہ سب سیرت کی وجہ سے ہو رہا ہے اور آج کل سیرت کس کے ساتھ ہے سونیا کے مطابق اسکری اور سیرت کے بہت قریبی تعلقات ہیں وہ اسکری کے گھر آتی جاتی ہیں شہنواز خان نے کیبین کی جانب بڑھتے ہوئے تشویش کا اظہار گیا شہازیب کہری سوچ میں گرک ہوا لیکن اگر اسکری سیرت سے انتقام لینا چاہتا ہے تو وہ سیرت کو آخر کیوں بچائے گا شہازیب نے پیچریدگی سے کہا شہنواز خان کی دماغ میں سوالات تیزی سے گردش کر رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے جن لوگوں نے سیرت کو بچایا وہ اسکری کی جانب سے بھیجی گئے تھے شہازیب نے شہنواز خان کو گہری سوچ میں گرک دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے شہازیب کہانی بڑی دلچپس ہونے والی ہے شہنواز خان نے داڑی کھ جاتے ہوئے خفیف مسکراہت ظاہر کی کیا لگتا ہے آپ کو مجھے بھی بتائیں شہازیب نے صوفے پر ٹک کر بھویں اٹھائی فلال ایک کام کرو اسٹیٹس کمیشنر صاحب کو خبر کر دو کہ عرش دو دنوں سے لا پتا ہے تفصیلات میں یہ ضرور بتانا کہ عرش برطانیہ سے یہاں اسکری کارپریشن کی آفر پر آیا تھا شہادت کی انگلی کاؤں گھوٹی تلے دباتے ہوئے شہنواز خان نے مسکرا کر کہا شہازیب خان زیادہ نینا سمجھی سے ان کی جانب دیکھ کر فون نکال کر کامیشنر کا نمبر ڈائل کیا لیکن ہماری فلائٹ کا کیا ہوگا فون کان سے لگائے کال کنیکٹ ہونے کے انتظار کرتے شہازیب نے نظرے اٹھائی تم کچھ دینوں کے بعد پرائیوٹ فلائٹ سے پاکستان آ جانا بہتر ہوگا اگر ہم الگ الگ سفر کریں سوفے سے اٹھتے ہوئے شہنواز خان نے زیرے لپکا شہازیب کے چہرے پر خوف کے سائے لہرہ گئے آپ مجھے یہاں اکیلہ کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں اس جنگلی دریندے نے ارش کے گھر جا کر اس کی انگلی کار دی اگر اس نے مجھے نقصان پہنشانی کی کوشش کی تو اکیلہ کیا کروں گا میں کال منقطع کر کے شہازیب خان زیادہ نے اٹھتے ہوئے گرج دار لہجے میں شکوا کیا ایک تمہاری خاتیر میں اپنے پلان میں ردو بدل کر کے حق ایک تمہاری خاتیر میں اپنے پلان میں ردو بدل کرنے کی حق میں نہیں ہوں شہازیب انڈرکور رہو کچھ دن شہنواز خان تیکل لبو لہجے میں کہہ کر اس کے ہاتھ سے فون لے کر کمیشنر صاحب کا نمبر پریس کر کے کیبن سے بہاں نکل چکے تھے شہازیب خان زیادہ کی آنکھوں میں بازے خوف دیکھا جا سکتا تھا بیلا فسٹ سفی سلک کے شب خوابی کے لباس میں بالوں کو کیچر میں مقید کر کے وہ موسٹرائزر لگاتے ہوئے ایرہ کے قریب آ کر بیٹھی تھی نیم باقوں سے وہ شیلنگ کو دیکھ رہی تھی کیا سوچ رہا ہے میرا چھوٹا پیکٹ سیرت نے جھک کر اس کی پیشانی پر لبرک کر محبت سے کہا ایرہ نے پل کے جھپک کر سیرت کو مسکراتی نگاہو سے دیکھا اور کروڑ بدل کر سیرت کی جانب بندوجہ ہوئی ہر ہی آنکھوں میں شرارت تھی میں سوچ رہی تھی اگر تم میری ممہ ہوتی تو کتنا مزا آتا ایرہ کو مدبسم نگاہو سے دیکھتی سیرت مسکر آ گئی اچھا تو اب میں تمہیں پسند آ گئی ہوں سیرت نے بھوے اٹھا کر دلچسپی سے پوچھا کچھ دنوں پہلے تو اس کی ماں کی رٹھ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی لیکن اب دھیرے دھیرے وہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو چکی تھی سیرت کی جانب دیکھ کر ایرہ نے معصومیت سے سر ہلایا لیکن تمہارا دوست تم سے زیادہ اچھا لگتا ہے مجھ کو ایرہ کے الفاظ سن کر سیرت نے ایرہ کو گھر کر بھمی سکیڑی تھی اچھا تو تمہیں وہ زیادہ پسند ہے ایسا کیا ہے اس میں بھلا آکے گھما کر کشن درست کرتی سیرت بڑھ بڑھائی بگیر نہ رہ سکی وہ بہت ہینسوم ہے ان کی بیرڈ بہت اچھی ہے اور آنکھیں بھی ایرہ نے دونوں ہاتھوں سے لبوں کو ڈھاپ کر کہا سیرت نے تکی نظروں سے ایرہ کو گھری سے نوازا تھا البتہ ایرہ کے الفاظ سیرت کے لبوں پر ایک خفیہ مسکرہت لانے میں کامیاب ہوئے تھے اچھا بس بہت تعریف ہو گئی اس کی اب سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے رائٹ ایرہ نے اسکول کے نام سن کر برا سمو بناتے بھی آنکھیں میچی تھی ڈور بیل بجنے کی آواز سن کر ایرہ کو سلانے کے دوران فون پر زابیان کے میسیج دیکھتی سیرت نے تشویر سے دیوار پر نپس گھڑی کی جانب دیکھا رات کیا گیارہ بج رہے تھے اس وقت کون ہو سکتا تھا فون نائٹ سٹینڈ پر رکھنے کے بعد خود کو ماکول ہلیے ملا کر وہ پہروں میں بیڈروم سلیپر ڈالنے کے بعد دروازے کی جانب پیشے رفت کر گئی بیک ہول سے دیکھنے کے بعد نیچے لائٹ بلو شرٹ اور بلو پرنٹ پاکٹ سکیر کے ساتھ سیہا ڈریس شوز میں وہ وجہت کا دیوتاپنی تمام تر رنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا نفیس ہلکی بیرڈ میں آنا بھی لب سکتی سے ایک دوسرے میں باہم پیوز تھے چہرے پر گیر معمولی سنجیدگی کے تاثرات سب تھے سردی کے شدت سے سیرت نے جھرچری لے کر اس کے لیے سہولت سے اندر آنے کا راستہ چھوڑا نہیں کچھ دیر میں میری ماسکو کی فلائٹ ہے یہ رکھو سیرت نے اپارٹمنٹ کے کاغذات لیتے ہوئے جواب انتشویر سے اسے دیکھا یہ میں باد میں بھی دے سکتے تھے تم کھر اندر ہی نہیں آوگے کاغذات تھام کر وہ چند ساتھ رکھ کر بولی بھری روشن آنکھوں نے شوق سے سی آنکھوں میں جھاکا ہوا کے تھنڈے جھوکے کی تھپتپا ہٹپا کر سیرت نے سکتی سے لپکچ لے دوسری بار اسے اندر بلانا اس کی انہ کی توہین تھی لہٰذا وہ چپ کھڑی رہی باریک لباس میں وہ دھیرے دھیرے کھاپ رہی تھی وہ پینڈ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اس کے ہمراہ اندر داخل ہو گیا کچھ لوگے تم میں اپنی چائے بنا رہی تھی سیرت نے بھوے اٹھا کر پوچھا سر دھیرے سزبات ملا کر اس نے دعوت قبول کی وہ سنجیدگی سے اس کے ہم قدم ہوا سیرت آج اسے نہ جانے کی انکار نہیں کر پائی تھی آج اس کی موجودگی میں وہ مختلف تھی اچانک ماسکوں کیوں جا رہے ہیں سب کھیریا تھے شیلف سے بلیک کافی کا سامان نکالتے ہوئے وہ اس کی جانی پلٹ کر بولی کاؤنٹر کے قریب ہاتھ ٹھکاتے ہوئے وہ مطانس سے اس کی جانی پلٹا بھری درکشہ آنکھوں نے زوک سے اس کے سرانپی کا جائزہ لیا سفید سلک کے شب خوابی کے لیاب لباس میں وہ سہرہ گری جازبیت رکھتی تھی ماسکوں میں دو دن بعد شیلٹرز کی ڈونیشن کے لیے ایک اہم اجلا سے ہر سال میری شمولیت یقینی ہوتی ہے صیرت اس کی بھاری آواز پر سردھیرے سے اس بات میں ہلا کر کافی گرائنڈر کی جانی پتوجہ ہوئی کھڑکی سے اندر پھیلتی چاند کی وہ روشنی میں ہلکی ہوا کے دوش پر سلکی بالوں کی چند لٹے پھسل کر صیرت کے چہرے پر آئی تھی جن کوئی جلت سے کان کے پیچھے در سانے کے بعد وہ پیچھے مڑی بھری آنکھوں میں بے انتہا شاگیفت تھی یا خدا یہ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے مجھے صیرت نے چھنپ کا نگاہوں کا تعلق منکتا کرتے ہوئے سوچا وہ بہت ہینڈسوم ہے ان کی بیر بہت اچھی اور آنکھیں بھی ایرا کی بات یاد آتے ہی وہ گہری مسکرائی اس کی لو دیتی نگاہوں کے تنگ ہوتے ہسار میں وہ نیچلا ہوت دما کر بم مشکل اپنی مسکرہت کا گلہ گھوٹنے میں کامیاب ہوئی تھی توبہ یہ کیا سوچ رہی ہوں میں مگ میں کافی اُڈیلتے ہوئے وہ خجل ہو کر خود کو کوس کر رہ گئی اپنے پیچھے قدموں کی بھاری آہٹ سن کر سیرت نے نگاہیں اٹھائی باڈی وارٹس کے حامل کالون کی مسور کھن نکھت نے سیرت کو ہسار میں لیا سیرت اس کے جذبہ سے لبریز بھاری آواز سیرت کی ریڑ کی ہڈی کو سن سنا گئی سیرت نے پیچھے پلٹ کر اسے پیس وہ پیش نکاحوں سے دیکھا بھری تچبر آنکھوں نے سفید گردن پر چمکتے ہارٹ شیپ پینڈنٹ کے بیچ سخت گلٹی کو اُبھر کر مادم ہوتے دیکھا مناسب فاصلہ چند ہی قدموں میں سمیت چکا تھا سیرت نے گھبرا کر اس کی سینے کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید قریب ہونے سے قبر روڑ روکا مگر اس کے شدت سے دھڑکتے دل کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کر کے سیرت نے بھرائے راست اس کی تابناک آخوں میں جھاکا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کہنی سے تھام کر بہت قریب کھیچا سیرت کی مہتمل دھڑکنیں تور پکڑ چکی تھی اس کے سفید مومی ہاتھ کو لبوں کے قریب لا کر اس نے گہرا سانس لیا تھا یہ وہی مہک تھی جو اسے سب سے زیادہ پسند تھی سیرت نے سختی سے لبوں کو بھیج کر اسے دیکھا رضا ہاتھ چھوڑو بری آنکھوں میں اترتے خمار کو دیکھ کر سیرت نے حلق تر کہا کیا البتہ لہجے میں وہ سختی نہیں لاپائی تھی جس کی جد و جہل سیہ آنکھوں نے کی تھی گرم دہکتی ہتیلی کے نیچے سرد ہاتھ نے آزادی حاصل کرنی چاہی شروعات کس نے کی تھی سیرت اس نے سیرت کے کان میں خمار آلود آواز میں بھاری سرگوشی کی جذبات کی آنچ سے لبریز بھاری بھوچل سرگوشی سن کر سیرت کا حلق خوش پڑا دوسرے ہاتھ سے اس نے مطانت سے سیرت کا چہران تھوڑی سے اوپر اٹھایا سیاں آنکھوں سے بھری خمار آلود آنکھوں کو برائے راز ٹکرا ہوا ہماری بیچ ایسا کچھ نہیں ہے تم یہ سب نہیں کر سکتے سیرت نے دامبہ بھری آنکھوں میں چاند کا خوبصورت اکس دیکھ کر گفی سے کہا ہماری بیچ اتنے یقین سے تم میرے دل کی ذمہ داری کیسے لے سکتی ہو میری دل میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے تمہاری لئے جب تک تم قریب سے جاننی کی کوشش ہی نہیں کروگی تمہیں اندازہ کیسے ہوگا اس کے گہرے الفاظ کے سہر میں سیرت چند ثانیے کے لئے ساکت ہوگی کیا ہے تمہارے دل میں محبت کرتے ہوں مجھ سے سیرت کے برائے راز سوال پر وہ ایک لمحے کے لئے ساکت ہوا جواب تو بہرحال اس کے پاس بھی نہیں تھا ان سوالات کا جو اس کا دل اس سے ہر روز پوچھتا تھا کبھی کیا نہیں اس احساس سے واقفیت نہیں ہے میری مطانع سے برش جستہ جوام دیا تو پھر ٹائم پاس کر رہے ہو سیرت نے تشویر سے اسے دیکھا اسے تحجز پر وہ محبم سمسکر آیا تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھ سکتی ہو چاننی وہ خمار زیادہ لہجے میں کہہ کر سیرت کے چہرے پر جھکا سیرت کے رکساروں پر سرکھی پھیلی اسے انجھک کر نرمی سے سیرت کے رکساروں کو لبوں سے چھووا دا لنبی گھنی پلکوں کو اس نے بہت قریب سے حسرت بھری نکاحوں سے رکس کرتے دیکھا تھا اگر میں اس احساس کو محبت کہوں تو بہت کم ہوگا اسے سیرت کی کان کے بہت قریب بھاری گھمبیر سرگوشی کی تمہیں توڑنے نہیں دوں گی خود کو سیرت نے آنکھیں میچے گہرا ساس لیا تھا تمہیں توڑنے کا جوڑنے کا سمالنے کا گرز ہر حق مجھے حاصل ہے اس کے خطرناک راتوں کو سن کر سیرت کی قدموں نے پیچھے اٹھنا شروع کیا کاؤنٹر سے پوشت لگائے وہ ہر آنسا نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ اپنی جگہ منجمیت ہوئی فرار ہونے کی تمام راستے بند ہو چکے تھے کھڑکی سے تیز ہوا کا جھوکہ سردی کی شدت کا احساس دلا گیا سیرت نے اسے خونزردہ نگاہوں سے دیکھ کر دونوں بازو خود سے لپیٹ کر جھر جھری لی اسے خود میں سمیٹتا دیکھ کر بھری آنکھوں میں دیوانگی کی گھٹائیں چھا گئی دو قدموں کا فاصلہ لمحے میں سمیٹ کر اس نے سیرت کو کمر سے تھام کر کاؤنٹر پر نرمی سے بٹھایا تھا سیرت کی عامور رفت کیا فرض ادا کرتی سان سے اس کی کلون کی مہت سے لبریز ہو کر بھاری ہونے لگی سرد انگلیوں کو سلکی بالوں میں الجھائے اس نے سیرت کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا سیرت نے بے تاثیر نگاہوں سے اس کی آنکھوں کو پڑھا جو اس سہرہ کے ہوش ربا حسن کے سامنے ملگوب تھی آج پہلی بار زندگی میں پہلی بار اس انہ پرش شخص پر جذبات گالی بائے تھے تم تباہ کر دو گی مجھے ایک دن سیرت کاشی ایسا ہو جائے سیرت نے تشویر سے کہا وہ بے ساکتہ مسکر آ گیا کر دو تباہ کر سکتی ہو تم وہ مطانت سے کہہ کر کاؤنٹر کی دونوں اطراف ہاتھ رکھتے ہوئے چھکا کیسے کرنا ہے بتاؤ سیرت نے بہت قریب سے اس کے وجہ ہاں چہرے کا جازہ لیا تم بہتر جانتی ہو اسے سنجیدگی سے اسی آنکھوں میں جھاکا مجھے اندازہ نہیں تم بتاؤ سیرت نے تہجز سے آنکھ بھویں اٹھائی میں بتاؤں پسرہ سے جھکا اس کی چہرے پر سیرت نے تیز دھڑکتے دل کو بلائے تاک رکھ کر اسپات میں سر ہلایا زبط کی تمام بندن ٹوٹ چکے تھے بھری آنکھوں میں اسے پا لینے کی بربریت تھی وہ بے لکام ہو چکا تھا اسے سنگدھیلی سے آنکھے بڑھ کر اس کی ریشمی بالوں میں انگلیاں سختی سے الجھائی اور دوسرا ہاتھ سیرت کی کمر میں ہائل کر کے اس کے لبوں کی ناہکبان سیہاں تل پر گلبہ حاصل گیا کھڑکی سے جھاکتا چاند بھی اس کی گستانکی پر بادلوں کی گراف میں چہرہ چھپا چکا تھا آنکھیں میچے وہ ایک دوسرے کی قربت میں بہتے چلے گئے تھے سو آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے میچے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک شیئر سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ